دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام صرف اسلام اس کے علاوہ سارے راستے اللہ نے بند فرمایت اور اعلان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِيْنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخرتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر چلے گا وہ ناکام ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اور ناکامی کا مفہوم کیا ہے وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ مفہوم اللہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے مختلف انداز سے نتیجہ ایک ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ناکام یہ ساری آیات احادیث کا مفہوم جس سے اللہ راضی ہو گیا مرد عورت کالا گورا بادشاہ فقیر وہ کامیاب ہے جس سے اللہ ناراض ہو گئے بادشاہ فقیر مرد عورت وہ ناکام ہے اب اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کرتا ہے فمن زہزہ عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز جو جہنم سے بچا وہ جنت میں گیا وہ کامیاب ہو گیا جو کہ جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی جہنم سے وہ بچے گا جس سے اللہ راضی اب ناکام کون ہے جس سے اللہ ناراض اس کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے جن کی نیکیاں گھٹ گئیں یہ ناکام ہو گئے وہ ناکامی کیا ہے یہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کی آگ میں چلے گئے ناکامی قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم و اہلیہم یوم القیامہ علی ذالکہ ہوا الخسران المبین سب سے بڑی ناکامی کیا ہے قیامت کے دن کی ناکامی جب لوگ ناکام ہوں گے وہ ناکامی کیا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار و من تحتہم ظلل ان کے اوپر بھی آگ ہوگی ان کے نیچے بھی آگ ہوگی دیکھو ہوا بھی چل رہی ہے پنکھیں بھی چل رہے ہیں اور تپش محسوس ہو رہی ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی کیسے ہوگی نارن احاط بہم سرہ دقوها دیواریں آگ کی ہوں گی انہا علیہم مؤسادہ چھت آگ کی ہوگی فی عمد ممددہ پلر آگ کے ہوں گے لہم من جہنم محاد انگاروں کو کٹھا کر کے بیٹھ بنایا جائے گا من فوقہم غواش آگ کی چادر آگ کی تیہ بنا کے اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے گی سرابیلہم من قطران تار کول کا کرتہ پہنایا جائے گا قطیتلہم ثیابم من نار آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ انما اخشت وجوہم قطم من لیل مظلمہ چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں گے سیاہ چہرے سیاہ چہرے غبرت ترہقہ قطر غبار چھایا ہوا سیاہی چھائی ہوئی اولئیک ہم الكفرت الفجر یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور جو نفس و شیطان کے غلامی میں اپنی ساری زندگی پرباد کر گئے یہ تھوڑا سا نقشہ اللہ کی کتاب بتلاتی ہے کہ ناکام کون ہے کسے کہتے ہیں ناکام ان کے کھانے کیا ہیں لَيْسَلَهُمْ تَعَامٌ کھانی پینے کو ملا دیا جا رہا ہے يَشْوِ الْوُجُوْهُ شِهْرُونَ جس میں تیل ملا ہوا ہے جس میں پیپ ملی ہوئی ہے اِذِلْ اَغْلَالُ فِي عَنَاقٍ وَالسَّلَسِلْ گلے میں توق ہیں بیڑیاں ہیں پاؤں میں گلے میں توق ہیں زنجیریں ہیں یہ ناکام یہ ناکام اس کو کہتے ہیں ناکام جو دین سے ہٹا پوری طرح وہ ہمیشہ کہنا تھا جو دین سے ہٹا عملی طور پر اعتقاد نہیں مسلمان ہے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاة نہیں زنا ہے شراب ہے جھوٹ ہے سود ہے کھوٹ ہے ملاوٹ ہے گالی ہے بتمیزی ہے غیبت ہے چوری ہے ڈاکہ ہے ماباک کی ناف فرمانی ہے اور مکر ہے فریب ہے یہ ساری چیزیں جو میرے بازار میں چل لیں ہیں جو کراچی سے لے کر پشاور تک چل رہیں لیکن ایمان ہے ایمان پہ ختمہ ہو گیا تو جہنم تو ہو جائے گا لیکن جب کبھی سزا بھوکت لے گا تو اللہ جنت میں ڈال دے گا لیکن میرے بھائیو جہنم کو ایک لمحہ کیا سناؤں جبریل نے اللہ کے نبی سے فرمایا جہنم کی دیوار میں سوئی کے برابر سراخ کر دیا جائے تو اس سے جو آگ نکلے گی وہ ساری دنیا کو جلا کے راک کر دے گی تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کامیاب کون ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا کامیاب کون ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کی نیکیاں وزنی ہو گئیں یہ کامیاب ہیں فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ جن کی نیکیوں کا سرمایہ بینک بیلنس زیادہ ہوگا یہ کامیاب ہیں اور یہ عالی شان خوبصورت زندگی کے مالک ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ اَلَا اَنْهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ایمان عمل بنا کے اللہ کے پاس جانے والے جنت میں چلے جائیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر تم اللہ کو راضی کر لوگے تمہارے گناہ ماف کر دے گا تمہیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ دے گا عالی شان گھر بنائے گا یہ ہے بہت بڑی کامیابی یہ قرآن کا مفہوم ہے فَأَمَّا مَنُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا یہ نعرہ نہیں مارتے جو خوشی میں آگے تو اس نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا کیا خوبصورت انداز میں جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا اس ہاتھ میں آتے ہی پتہ چل گیا کہ میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا لہٰذا جو ہی پیپر آئے گا وہ کہاں گا ایک شعواز ایک چھوٹا سا الیکشن جیتے ہیں تو ان نعرے مار مار گلہ اپنا بٹھا لیتے ہیں تو جب اللہ کی رضا جیتے گا جنت کو جیتے گا اور جہنم سے بچے گا تو اس کے نعرے کی گونج تو سارے میشر میں آئے گی ہو تو اس کو قرآن کتنے خوبصورت انداز میں لفظ میں پیپر ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَأُوا كِتَابِيَا وہ گا لوگ کہیں گے ارے کیا ہوا کیا ہوا وہ کہے گا اقرأوا كِتَابِيَا اقرأوا كِتَابِيَا اقرأوا كِتَابِيَا او میرا پیپر دیکھو میرا پیپر میں پاس ہو گیا پاس ہو گیا ہمارا ایک دوست تھا سنڈر مولا لہو عبدالواحد بڑا ہم سارے نکھٹ ہوتے زمیداروں کے بیٹے تھے ہوسٹل میں کوئی نہیں پڑھتے تھے سورہ دن میں ساری دندگی کیسے پاس ہوتا رہا فیل نہیں ہو پاس کیسے ہوتا رہا کل انگلیش کا پیپر ہے آج تک میں نے کچھ نہیں پڑھا دیکھو کتاب اٹھائی یا اللہ میں کچھ نہیں پڑھے جڑا کل پیپر ہے سوالا ہمارا میں نکھٹ کے بکھا دے بسم اللہ اس وقت اللہ بڑا یاد آتا تھا نمازیں میں شروع ہو جاتی آگے پیچھے کوئی نماز نہیں پیپر سر پہ نمازیں شروع ہو گئے ٹوپیاں سر پہ آگئے لوگ جی کھولا دو چار صفحے ادھر پڑے ادھر پڑے حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا پھر بند کیا یا اللہ کل جڑا پیپر ہے سوالا ہمارا میرے بانی کر کے کٹ دے میں کچھ نہیں پڑھا بسم اللہ پھر اس کو یہ کام میں بیس پچیس طفح کرتا تھا تو میں فیل اور میں آٹھویں میں سیکنڈ آیا سکول سنٹر موڈل میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجے میرا کان پکڑ لیا اے تو نکل ماری ہے تو پڑھ داتا ہے ہی نہیں تو سیکنڈ کے میں آگیا ہے میں کہا جی بسم اللہ دی برکتنا بسم اللہ دی برکتنا تو وہ سارے ہم ایک جیسے تھے تو وہ قدرتی پاس ہو گیا قدرتی خوش قسمتی پاس ہو گیا تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے تو وہ آیا پھاک تھا پھاک تھا اس کے ہاتھ میں پیپر بھی تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا مرید کے کہا تھا عبدالوائی یہ جنت کا منظر ہے میرا پیپر دیکھو میں پاس کہیں گے کیسے پاس ہو گیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہونے والا ہے میں نے وقت زائے میری آنکھوں نے غلط نہ دیکھا میرے کانوں نے غلط نہ سنا میری زبان نے غلط نہ بولا میرے ہاتھ نے غلط نہ لکھا نہ پکڑا میرے پاؤں غلط نہ چھلے میری طاقت غلط استعمال نہ ہوئی میرا مال غلط نہ استعمال ہوا میرے بدن پہ دھبا بھی لگا گناہ کا تو رود ہو کے صاف کروایا صاف کروایا معفیاں مانگی توبہ کی آج میں پاس ہوں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُوْفُهَ دَانِيَةِ قُلُوْ وَشْرَبُ هَنِيَةِ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے اور بندی دونوں مرد اور جو بھی پاس ہوں گے انہیں خوبصورت زندگی مبارک ہو انہیں آلی شان زندگی مبارک ہو انہیں اپس آئیڈیل ہی شبتن راضیہ یاد رکھو سات برعظم میں آئیڈیل ہوم کوئی نہیں آئیڈیل ٹاؤن کوئی نہیں آئیڈیل لائف کوئی نہیں یہ سب امتحان ہے وہ جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں آئیڈیل نہیں ہوتا وہاں تو رگڑا ہوتا ہے اس میں سے نکل کر آگے کامیابیوں کے زینے لوگ چڑھتے ہیں تو اللہ کا پہلا اعلان ہوگا جس آئیڈیل کو کراچی میں ڈھونڈتا تھا یہ فہوا فی عیشت الراضیہ آئیڈیل لائف شروع کہاں فی جنت عالیہ عالی شان جنت کونسی جنت الفردو سے نزولا خالدین فیہا لا يبغون عنہ حیولا کونسی ایک اوپر کی جنت وَلِمَن خَاف مَقَام رَبِّهِ جَنَّتَان وہ جنتیں کیسی زواتہ افنان کیا پوچھتے ہو اس کی ایک ایک ٹہنی کا حسن ایسا ہے کہ ایک ایک ٹہنی کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں سال مزہ لیتے رہو تو تمہارا مزہ ختم نہ ہوگا زواتہ افنان اور کیسی جنت ہے فیہما عینان تجریان اس میں بہتے ہوئے چشمیں اور کیسی ہے فیہما من کل فاکتن زوجان اس میں ہر ہر پھل کی بوتات ہے اور کیا ہے متقین علا فرش بتائنوہا من استبرق وجنال جنتیں ندان کالینوں پر بیٹھے ہوئے جنت الفردوس کا جو کالین ہے اس کے لئے نے عجب صفت بیان کی یہ کالین ہے اس کے اوپر پرنٹ ہے اور نیچے سادہ ہے جن کو نظر آرہا ہے ان کو سمجھ میں آرہا ہے یہ دیکھو یہ نیچے سادہ ہے اوپر پرنٹ ہے ٹھیک ہے سمجھے ہیں کرتہ پہنتے ہو تو کڑھائی یہاں ہوتی ہے یا بنیان پہ ہوتی ہے بولو بنیان پہ کڑھائی کر کے چولے چاہتا ہے بھی کھاؤ وہاں زیب و زینت ہوتی ہے جہاں نظر آئے جہاں نظر آئے تو میں قربان جاؤں وہ یوں جنت الفردوس کے قالینوں کا جو اوپر والا حصہ ہے اللہ اس کو نہیں بیان کر رہا اس کو نہیں بیان کر رہا وہ یوں کہہ رہا ہے زبان حال سے کہ وہ جو اوپر والا پرنٹ ہے نا وہ میں تمہیں بتاؤں بھی تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا نہیں آئے گا جو نیچے یہ دیکھو یہ مسلحہ کا ادھر پرنٹ ہے یہ خالی ہے ادھر خالی ہے یہ سارا خالی ہے اور یہ ادھر پرنٹ ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے بندے بندیاں جو جنت الفردوس پہنچ گئے وہ جن قالینوں پہ بٹھاؤں گا نا ان کا نیچے اتنا خوبصورت ہے کہ یوں دیکھیں گے تو آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی تو وہ جو اوپر والا پرنٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا وہ کیسا ہوگا بتائنہا من استبرق وجن الجنتین دان اور اس کے اوپر پھلیوں جھکے ہوئے ہوں گے ایسے جھکے ہوئے ہوں گے ان کا چھلکہ نہیں اتارنا پڑے گا ان میں سے گٹھلی نہیں نکلے گی ان میں سے کوئی ویست نہیں ہوگا کوئی کچھا نہیں ہوگا کوئی کھٹا نہیں ہوگا ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی چیز تکلیف دینے والی کوئی نہیں آپ نے کہا بلکل کہنے گا تو آپ کا رب کہتا ہے کہ جنت میں بیر ہوں گے اور بیروں پہ تو کنٹے ہوتے ہیں تو آپ نے کہا اے میرے بھائی یخدد اللہ اشوا کہا اللہ انہوں کانٹوں کو کانٹوں کو نہیں اگنے دے گا ہر کانٹے کی جگہ اللہ ایک پھل نکالے گا وہ پھل تیرے سامنے بہتر ٹکڑوں میں کٹ کے اپنے آپ پیش ہوگا ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا ذائقہ الگ اور خوشبو الگ ہوگی اور ہر لکمے کی لذت دوسرے سے جدا ہوگی دوسرے سے زیادہ ہوگی دوسرے سے مزہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو میں خربان جاؤں وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ ایک بدو آیا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں کہ لیں کہ ایک گچھا کتنا بڑا ایک گچھا تو آپ نے کہا مصیرت و شہر لِلْغُرَابِ الْأَبْقَعِ لَا يَقَوْ لَا يَنْثَنِي لَا يَفْتَر بڑا بڑا قوہ یہ چھوٹا قوہ نہیں بڑا قوہ وہ ایک مہینہ یوں اڑے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے اور نہ سست ہو رفتار میں قوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے قوہ اپنے اڑان اڑے اور ایک مہینہ اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے جہاں جا کے ایک مہینے کی اڑان ختم ہوگی اتنا بڑا ایک گچھا ہوگا تمہارے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے بڑا ایک گچھا تو وہ کہنے لگا فَكَمْ حَبَّةٌ وَاحِدَا تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا ایک دانہ تو آپ نے کہا هَلْ زَبَةَ حَبُوكَ مِنْ تَيْسَ مِنْ غَنَمِكَ تَيْسَنَ عَظِيمًا قَطْ تیرے اببہ نے کہا بھی بڑا چھترہ زبہ کیا ہے کہاں اس کی کھال اتاری فَسَلَخَ اِحَابَهُ كَحَان وَاعْتَاهُ لِعُمِّكَ پھر وہ کھال تیری ماں کو پکڑائی کہ اس کا ڈول بنا کہاں کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ بڑی معصومیت سے کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ کافی ہے میرے نبی نے فرمایا ارے تیری سارے جنت والوں کو کافی ہو جائے گا ایک دانہ ہی کافی ہو جائے وہاں کون سے ختم ہونے کا سامان ہے وہ تو جب جنتی لکمہ مو میں ڈالا مو میں ڈالا یہاں تو مو میں گیا تو فوراں اندر ڈاکٹر کہتے ہیں چبا چبا کے کھاؤ کون چبہ اندہ سارے گھڑپ گھڑپ پی کر دیں رک نہیں سکتا لکمہ رک نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن جنت یہ لکمہ مو میں ڈالا اور اس نے مزہ دینا شروع کیا میرے رب کی خسم اس کو ہزار سال مو میں رکھ کر اس کا مزہ لیتے رہو یہ ہر لمحے میں نئے مزے دے گا اندر نہیں جائے گا جگہ پر تمہارا ارادہ نہیں ہوگا اور ہر مرتبہ میں لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی یہاں افطاری میں پینے کا سامان ہوتا ہے گرمی ہے کھایا نہیں جا تھا اوہ کھایا جائے تو پیا نہیں جا تھا میرے رب نے جنت میں شراب کے بھی جام سرہیا بردی وکأس من معین لا يسدعون عنها ولا ينزفون وعندہم قاسرات ترفعین يطوفو علیہم ولدان مخلدون باقواب واباریق وکأس من معین يسقون من رحیق مختوم ختامهم مسق يشربون من کأس كان مزاجها کافورا عین يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجیرا اور مزاجهم من تسلیم عین يشرب بها المخربون ایک کوئی ایک شراب کے اوہ ذکر کیا ہے میرے رب بنے کبھی تصنیم کبھی زنجبیل کبھی معین کبھی رحیق کبھی پانی کبھی دودھ کبھی شہد کبھی شراب سب سے عالی درجہ کی شراب ہے رحیق رحیق يسقون من رحیق یہ جنت الفردوس میں خالص پیش کی جائے گی اور نیچے والی جنتوں میں تھوڑا چند کترے ڈال کے دیے جائیں گے فردوس والوں کو خالص پیش ہے خالص اور نیچے والی جنت کا منظر ہے يشربون من قاسن کان مزاجہا کافورا جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور ڈالتا ہے اور پیتا ہے اس کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے غلام ہوں گے لیکن اللہ تین درجوں کا فرق بتانا چاہتا ہے لہذا تعبیر میں فرق لے آئے نوکر ہر جگہ ہیں سب سے ادنا درجے کے جنتی کے اسی ہزار نوکر ہوں گے اسی ہزار اسی ہزار ایک سو محل دنیا سے دس گناہ بڑی جنت سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہوگا جو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اس کا نام ہوگا جہینہ اس کا قبیلہ ہوگا جہینہ اور میں اسے جہنم سے نکلتا دیکھ رہا ہوں وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور دروازہ کھلے گا اور اس کا خادم اس کو ویلکم کرے گا تو دیکھ کر یہ سر جھکاے گا وہ کہے گا آپ سر کیوں جھکا رہے ہو وہ کہے گا تو فرشتہ ہے وہ کہے گا میں آپ کا نوکر ہوں پھر وہ آجے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی وہ سجدے میں گرے گا تو اس کا نوکر کہے گا اب کسے سجدہ کر رہے ہو وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نظر آ رہا ہے وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں آپ کے گھر کی بجلیاں ہیں آپ کے گھر کی لائٹیں ہیں آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں یہ اس کا نور نظر آ رہا ہے پھر وہ آگے چلے گا تو اسی ہزار نوکر گاڈ آف آنر پیش کریں گے اسی ہزار وہ کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی آپ نے بڑی دیر لگا دی یہ اب کدھر رہ گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا بڑے لٹر کھا دے جائے میں فرشتیں گھلو بڑے گندے بانی پیتیں شکر کرو میں آ گیا یہ سب سے ادنا درجہ کا جنتی ہے اس کے لئے کارپٹنگ ہوگی کتنی چالیس سال کارپٹ پہ چلے گا کارپٹ ختم نہیں ہوگا اس کے لئے تخت بچھائے جائے گا اسی ہزار نوکر اسی ہزار چان اور اسی ہزار کھانے اس کو پیش کریں گے یہ ہر کھانا کھا جائے گا ہر جان پی جائے گا نہ پینے کی لذت میں کمی نہ کھانے کی لذت میں کمی نہ پشاب نہ پخانا نہ بدحضمی کچھ بھی نہیں ایک دکار کے ساتھ سر شہر حضم پھر اس کے خوددام کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں وہ کہے گا بیگم تو نظر نہیں آ رہی وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے نوکر غائب ہو جائیں گے تو اس کو سامنے کچھ اپنا نظر نہیں آ رہا لیکن ایک دم ایسے پردے میں سر سرا ہٹ ہوگی پھر اسے پتہ چل گئی ہے تو آگے کوئی پردہ ہے وہ پردہ ایسے ایسے ہٹے گا ایسے ایسے ہٹے گا جو ہی پردہ ہٹے گا تو ایک اور جنت اس کے سامنے کھل جائے گی اور سامنے تخت پر ایک لڑتی یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی اس کے جسم پہ سو جوڑے ہوں گے سو جوڑوں میں ہر جوڑا الگ نظر آ رہا دو گا ہر جوڑے کے لحاظ سے چہرے پہ چہرے پہ میک اپ کی لہریں اٹھ رہی ہوگی ہر جوڑے کی خوشبو الگ مہک رہی ہوگی ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ الگ نظر آئے گا میرے کرتے کے نیچے بنیان نظر نہیں آ رہی اس کے سو جوڑے نظر آئیں گے سو جوڑوں کے پیچھے اس کا پورا جسم دیکھے گا اور جب اس پر پہلی نظر پڑے گی تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گے اور وہیں سٹن ایسے ہو کر کتنی دیر دیکھے گا بھائی چالیس سال بیٹھ کے دیکھتا رہ گا چالیس سال آنکھیں نہیں چھمک سکے گا آخر وہ بولے گی اما لکفینا من غبتین آپ میرے پاس نہیں آئیں گے دور ہی بیٹھے رہیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا ارے تو کون ہے کہہ گی میں آپ کی بیگم من الحور العین میں آپ کی بیگم وہ جس نے دوزک کے کالے کالے فرشنے دیکھے وہ ہور کو دیکھے پاگل لے گا تو اور کیا ہوگا وہ بکھی جاندہ ہے بکھی جاندہ او بابا میرے سر تاج پہ کیا کہے گی میرے سر تاج میرے پاس تشریف لائیں آپ دور ہی بیٹھ گئے ہیں پھر اس کو ہوش آئے گا اور اس کے قریب جائے گا یہ میں آپ کو سب سے چھوڑا جنت ہی بتا رہا ہوں لیکن اس کے بھی اسی آزار نوکر ہے لیکن قرآن کی تعبیر اِنَّ الْأَبْرَادَ يُشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْكَانَ مِزَاجُهَا كَافُورَا ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں ایس سے ایک اوپر ایک درجہ اوپر ہے وہاں پلانے والے نظر آ رہے ہیں پلائے جائے گا زنجبیل نوکر فرشتے غلام حرور دنیا کی ایمان والی بیگمار پیش کرتے ہیں رحیق 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 کی شراب ساکھی کون محفل کہاں ہم نشین کون ہم نشین ہیں محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میر مجلس ہے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیش کی جا رہی ہے رحیق رحیق اور پلانے والے کون ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہو وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا وہاں اللہ خود ساکھی بنے گا خود ساکھی بنے گا خود ساکھی بنے گا اس محفل کا رنگ سب سے نرائے گا وہاں وہاں شراب پیائے گی میرے رب ساکھی بنے گے کھانا بھی آرہا ہے فاقیتاً مما یدخیرون وَلَحْمِ طَيْرٍ مما یشتَهُمْ وَحُورٌ عِينٌ شراب بھی ہے کباب بھی ہے پھل بھی ہے جنت کی خوبصورت لڑکی ہم بنے آگ پانی مٹی ہوا سے جنت کی لڑکی انگوٹے سے یہاں تک زافران گھٹنے سے سینے تک مشک سینے سے گردن تک امبر گردن سے سر تک کافور چار کشموہ سے ملا کے بنایا ہے اور اس کا قد ہے ایک سو تیس پٹ ایک سو تیس پٹ سر کے بال چھوٹی سے آتے ہیں آفشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں ایک سو تیس پٹ لمبے بال اور اس میں موٹی ہیرے چڑے ہوئے اور اس کو اٹھانے کے لئے الگ خادمہ الگ خادمہ یوں جب سر ہلاتی ہے بال جب یوں کھونتے ہیں تو پوری جنت میں بجلیاں جگمک 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 کرنے لگتی ہیں اور ایک مسکراہت پر دانتوں سے نور نکلتا ہے ساری جنت کو روشن کر دیتا ہے ایک قدم اٹھاتی ہے خامند کے لیے ایک لاکھ ناز و انداز اپنے خامند کو دکھلاتی ہے ایک سو تیس فٹ جنت کی لڑکی تمہارا قد پانچ فٹ آٹھ انٹ دس انٹ شے فٹ تو انہوں تب وہ جج پا کے بہن جگمک اور پھر دیکھیں گی میرا ہزبینڈ سجے پاس ایک خپے پاس کوئی گفتی نہیں ان کو دوریاں دے رہی ہوگا وہ تمہیں بٹھا آٹھیں میں قربان جا ہوں ریلدہ تمہیں بھی ایک سو تیس فٹ کر دے گا ایک سو تیس فٹ اصل ہائٹ ہماری ایک سو تیس فٹ ہے وہ کیسے اممہ اور اببہ آدم اور حفہ علیہ السلام اللہ نے ان کو ایک سو تیس فٹ پہ پیدا کیا پھر یہ پیسیج آف ٹائم نے گساتے 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 ہمیں یہاں تک کر دیا بیٹ آگے نکل گیا قد ہیچے ہوگا تو اللہ جنت میں واپس کرے گا یہ قد ایک سو تیس فٹ پر لے جائے گا ایک ایسے لطیف ہے ایک مراسی کو زمدار نے گھوڑے کی مالش پہ لگا دیا مراسی بڑی نازق قوم ہے آپ کا کلچر نہیں ہمارے پنجاب کا کلچر ہے تو اس کو مالش پہ لگا دیا اس کے بیٹھے بیٹھے تو مالش کرتا رہا یہ وہ چلا گیا وہ جا کے سو گیا چور آئے گھوڑا لے گئے اور اس کی آنکھ پھولی صبح تو گھوڑا پھایا ہے وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اپنا خرقوش لاکے باندھ کے مالش شروع کر دیا تھوڑ دیر میں سمدار نکلا کہنے کہو اے گھوڑا کی دے کہ دیا ہے پھل ہوتا ہے کوئے گھوڑا ہے کوئے تھا سیوڑے سیوڑا ہماری لبانہ خرقوش کو کہتا ہے سرائی کے میں کوئے تھا سیوڑے وہ نہیں سای گھوڑا ہے ساری رات مالش پی تھی تھے گھس 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 اے آکھ سیوڑا کھل ہوتا ہے تو وہ مراسی کا تو ایسی لطیفہ ہے یہ دس ہزار سال یا جتنے سال میں گزرے ہیں اس نے میں یوں گس آیا اور یہاں کھا کے کھڑا کر دیا ہے جب اللہ جنت میں واپسی کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس خود آدم علیہ السلام کا قد دے گا یوسف علیہ السلام کی جوان خوبصورتی دے گا عیسی علیہ السلام کی جوانی دے گا دعود علیہ السلام کی شیری زبان دے گا اور عیوب علیہ السلام کا صادر دل دے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دے گا چہرے پہ داڑی غائب ہو جائے گی داڑی نہیں ہوگی سر کے بال بھوہوں کے بال یہ ہلکے ہلکے موشوں کے بال سارے جسم پر بال نہیں ہوگی صرف سر کے بال نیم گھنگری آلی یہاں تک شانوں تک اور پورا جسم سفید چاندی کی طرح چمکتا ہوا چمکتا ہوا چہرے سے داڑی غائب جسم کے بال غائب سر کے بھوہوں کے اور پلکوں کے اور یہ موشوں کے اور چہرے سرخ و سفید آنکھوں میں سرما لگائے بغیر سرما بال نیم گھنگری آلی بال نیم گھنگری آلی جردن مردن مکحلی دیدن دیدن جردن مردن مکحلی سرخ و سفید چمکتے دمکتے حسن و جماد کہ بے کر آنکھوں میں سرما لگے ہوئے وہ آنکھ کیا آنکھ ہوگی جو اپنے رب کا دیدار کر لے اور وہ کونسی آنکھ رب کا دیدار کرے گی جو یہاں نظروں کو جھکانا سیکھ لے ارے میرے نوجوان بچوں اکثر نوجوان بیٹھو ان آنکھوں کو بے حیائیت سکھاؤ انہیں جھکانا سیکھو ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو ان آنکھوں کو جھکانا سیکھو انہیں آنکھوں سے اللہ تمہیں اپنی ذات کا دیدار کرانے والا ہے جس نوجوان کی نظریں جھک گئیں اسے بشارہ جو انقریب اللہ اپنے چیرے سے نقاب ہٹا کر اسے اپنا دیدار کرانے والا ہے جس کا ہاتھ شراب سے پیچھے ہٹ گیا اسے بشارہ جو انقریب اس کا اللہ اسے خود جنت کی شراب پلانے والا ہے جس کے کانوں میں روح ڈال دی کہ مجھے ایک میوزک نہیں سننا گانا نہیں سننا اسے بشارت ہو میرا اللہ اسے بھلا کے جنت کی لڑکی کا گانا سنانے والا ہے میرا اللہ اعلان کرے گا کدھر ہیں وہ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے جو گانا نہیں سنتے تھے کدھر ہیں کراچی والے وہ جوان وہ مرد عورت جو گانا نہیں سنتے تھے جی ہم حاضر ہیں آؤ بڑھا جنت کی لڑکی ہو اے میرے بندے بندیاں سراپا نغمہ بن جاؤ اے جنت تو سراپا ساز بن جاؤ اے جنت کی حورو تم سراپا نغمہ بن جاؤ سر بن جاؤ جنت دھن بنے گی جنت کی لڑکی سر بنے گی جنت ساز بنے گی جنت کی عورت نغمہ بنے گی یہ گیت جنت کے ساز کے ساتھ جب چلے گا تو کتنی دیر کا ہوگا ستر برس ایک گانا بیٹھ کے سنے گی ستر برس پہلو نہ بدل پائیں کروٹ نہ بدل پائیں کسی اس کا سلح ہے دنیا میں کانوں کو حرام آوازوں سے بند کیا گھنگرو کی چھنکار چھنک سے کانوں کو بند کیا ہاتھوں کو جام چھلکانے سے بند کیا ان کے جام نہ چھلکے ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں ان کی آنکھیں چھلکتی رہیں وہ گھنگرو پہ نہ تھرکے وہ مسلحے پہ بیٹھ کے ترکے کہ اے اللہ جہنم سے بچا لیں آج اس کا سلح لو میرے اللہ کہا سناؤ وہ سنائیں گی اللہ کہے گا کیسا ہے کہیں گے یہ اللہ کمال ہوگی اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں کہ وہ کیا کتابو میرے نبی آو ممبر پہ بیٹھو دعوت علیہ السلام کی آواز ایسی تھی جب زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلتے تھے پہاڑ جنگل سے جانور نکلا کے بیٹھ کے سنتے تھے انسان بے ہوش ہو جاتے تھے کہیں گے میری آواز دنیا میں تھی کہ میں نے واپس کر دی دعوت کی آواز کے ساتھ جنت کا نغمہ جنت کی دھن دعوت علیہ السلام کا نغمہ وہ جنت والوں کو ہورے بھول جائیں گی مست کیسا کہ اللہ کمال ہوگی کہ اس سے اچھا سنو اس سے اچھا اس سے اچھا گیا ہے وہ بھی ہے یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے میرے محمد اب آپ کی باری آئیے بیٹھئے رونک بخشیے ممبر کو آپ تشریف لائیں آپ کی آواز اور جنت کا ساتھ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا جنت تو جنت کیسا ہے کہیں گے یا اللہ یہ تو حد ہی ہو گئی میرے اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھا سنو یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے کہاں اس سے اچھا تمہارا رب ہے جب خود تمہیں سنانے والا ہے یہ بات پردے میں ہو رہی ہے اب اللہ کا اعلان ہوگا ریزون جنت کا جی ایم جنت کا جی ایم آج کا ترجمہ جنت کا جی ایم جنت کا خاصن خاصن آتا ہے جنت کا خاصن ریزون جی ارفع الحجب میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے آج وہ آنکھ مجھے دیکھے جو جھک جھک کے مجھے یاد کرتی رہی جس کے آنسو چھلکتے ٹپکتے میں دیکھتا رہا کبھی داڑی بھیگی کبھی سینہ تر کبھی سجدوں میں زمین تر آج ان آنکھوں کو میں اپنا آپ دکھانے والا ہوں وہ دینے والا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی کو ملا نہ مل سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ان پر کھولنے لگا ہوں پردے ہٹاؤ میرے بندے بندیاں میرا دیدار کریں مجھ سے کلام کریں مجھ سے بات کریں اب میرا رب سامنے آئے گا سب سے پہلے کیا کہے گا سب سے پہلے جب یوں پردہ ہٹے گا مرحبا بس صادقی مرحبا میرے سچے بندے مرحبا میرے نمازی نہیں میرے روزے والے نہیں میرے علم والے نہیں میرے ذکر والے نہیں راتوں کو تحجد والے نہیں جہاد والے نہیں تبلیغ والے نہیں کون مرحبا میرے وہ بندے جہاں نے زندگی بار سچ بودا اور جھوٹ کو زبان پہ نہ آنے دیا سو میں دس آدمی نمازی ہیں ادھر سرحد میں سو میں پچاس ہیں بعض الکھوں میں سو میں سو ہیں لیکن سو میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک ہزار میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک ناپ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ایک کروڑ میں ایک سچ بولنے والا نہیں ہے اس طرح سچ اٹھ گیا ہے میرے بھائیوں پیچ میں بات کرتا چلا جاؤں جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں ملاوٹ کھوٹ ہوگی اس قوم کو زلت سے کوئی نہیں بچا سکتا ان کے لیے زلت مقدر ہے چاہے ایمان والے ہیں چاہے کافر ہیں اور جس قوم میں عدل ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دھیانت ہوگی ان کے لیے عزت مقدر ہے مقدر ہے چاہے کافر ہوں چاہے ایمان والے ہوں کہ فرد یا معاشرہ فرد یا قوم فرد یا ملک جھوٹا ہے کھوٹا ہے ظالم ہے زلت ہوگئی ہوگئی ایک یا قوم ایک یا ملک ایک یا خاندان ایک یا پورا شہر سچا ہے عدل والا ہے جانت والا ہے میرے رب کی قسم زمین آسمان بھی ٹوٹ پڑیں اللہ ان کو عزت دے کے دکھائیں قائنات ٹوٹ پڑے اللہ انہیں بچا کے دکھائیں قائنات دشمن پہ آ جائے اللہ ان کی مدد کر کے دکھائے گا یہ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے ہاں دنیا سچوں سے خیلی ہوگی میرے آپ مرحبا میرے سچے بندے آگے میری سچی بندے آگے سچے رمضان کا مہینہ ہے جھوٹ سے توبہ کرو دیبس سے توبہ کرو ماں بہن کی گھالی سے توبہ کرو اس زبان کو سچ پہ لاؤ پھر اس قیامت کے دن دیکھنا اس اپنی عزت دیکھنا کہ آج اللہ تمہیں ٹائلکل دے رہا ہے میرے سچے بندے آگے میری سچے پھر اللہ فرمائیں گے راضی ہو خوش ہو کہہ گئے اللہ اور کیسے راضی نو سارے تو کام بن گئے تو اللہ فرمائیں گے اشاہ میں نے تمہیں جنت دے دی اب جنت سے عالی چیز دوں کہیں گے یا اللہ جنت سے عالی کیا ہے جنت سے عالی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں تم پہ راضی ہوگے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں راضی ہو گیا اب ناراض نہیں ہوں گا زندگی مبارک کتنے جتن انسان کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے سانس لینے کے لیے جوانی کو پہار رکھنے کے لیے اپنے حسن کو میک اپ کی تہہ میں چھوپاتے چھوپاتے تھک جاتا ہے لیکن بڑھاپا اپنے جھریوں کا تانہ بانہ بن دیتا ہے اور سارا جھال پھیلا دیتا ہے جو گھنٹوں چہرہ دیکھ کے نازہ رہتی تھی گھنٹوں چہرہ دیکھ کے کہتا تھا میں کیسا جوان چند صبحیں گزری چند شامیں گزری بڑھاپے کے مکڑی نے آکے جھالا بنا اب اپنے چہرے کو دیکھ کے شیشہ نیچے کر لیتا ہے کہ نہیں میں وہ نہیں اللہ کی قسم تو ہی ہے پر بڑھاپے نے تیرے حسن کو تباہ کر دیا تیرے حسن کو نکل گیا بڑھاپا تیری جوانی کو کھا گیا غم تیری خوشیوں کو کھا گیا شام تیری صبح کو کھا گئی اندھیرہ تیرے اجالوں کو کھا گیا اور ایک دن موت میری تیری زندگی کو کھا جائے گی اور پھر ایک دن قبر کی مٹھی ہمیں اپنے ساتھ مٹھی بنا دے گی پھر ایک دن قبر کی گرمی میری ہڈیوں کے ڈھانچے کو بھی چورا چورا کر کے ریت بنا دے گی پھر ایک دن زمین کروٹ بدلے گی اور نیچے کا اوپر پھینکے گی اوپر کا نیچے لے جائے گی اور میری راک میری مٹھی کو ہوا میں اللہ اڑا کے ایسے بے نشان کر دے گا جیسے کبھی میں بے نشان تھا ہن اتا علی الانسان تجھے یاد نہیں جب تو کچھ نہ تھا پھر ایک دن آئے گا تو کچھ نہ رہے گا اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاپا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ غبرت کی جا ہے ہماشا نہیں ہے یہ تھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا چالہ اس کو ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ اسے ایسے کماؤ کہ جنت بھی جیتو اور دنیا بھی جیتو اس کو اس طرح لے کے چلو کہ تمہاری دنیا بھی بنے تمہاری جنت بھی بنے حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو وسیعت فرمائی کون جنت کے سردار حسن حسین کون میرے نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈک حسن اور حسین کون میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے حسن اور حسین کون میرے نبی کے پھول حسن اور حسین کون جنت کے پھول حسن اور حسین کون جنہیں گلے لگا کر کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما جو ان سے پیار کرے ان سے پیار فرما حسین رضی اللہ عنہ کو پاؤں پہ کھڑا کے ہوا تھا یہاں اور دونوں ہاتھ پکڑ کے جھولا تیرے تھے اور گیرے تھے اس عد المرتقہ ہاں بھائی پہاڑ 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 گیا تھا اوپر لارے پڑھ لیا پہاڑ 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 اوپر لارے وہ ایسے سے ہو رہے جیسے سے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے یہاں تک آگے پھر آپ ایسے ہو رہے اور اوپر آو اور اوپر آو اے یہاں کھڑا کر دیا یہاں اور دونوں ہاتھ ایسے فکس کیے کہاں مو آگے کرو تو حسین نے مو آگے کیا کہاں نے یوں بھوسا لیا کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کرو ہاں ہاں کیا کردش زمانہ ہے ایک زہر میں تڑب تڑب کے جان دے گئے اور ایک سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا بچوں سمیت نسل سمیت دنیا کے عزت زلت اگر میں یار ہے تو یہ حسینی کافلہ ناکام نظر آتا ہے نہیں یزیدی کافلہ کامیاب نظر آتا ہے نہیں کامیابی کا سہرہ رب نے اور دنیا نے حسین کے کافلے کے گلے میں ڈالا کہ سر پہ سہرہ یہ باندھا ہے میرے بھائیو اللہ راضی ہے تو سب کچھ ہے اللہ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہاں راضی ہو اب تو میں جنت سے عالی چیز دوں جنت سے عالی کہ جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا اب اللہ اپنا کلام سنائے گا اب اللہ سنے بولے گا اب اللہ قرآن سنائے گا قرآن قرآن اب اللہ کو ساس کی ضرورت نہیں جنت کے ساس دھم جائیں گے خاموش ہو جائیں گے صرف اللہ کی آواز پہلے آپ کانوں سے سن رہے تھے جنت کی ہوروں کی آواز کانوں سے دعوت علیہ السلام کی آواز کانوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں سے اب اللہ ہے دیکھو یہاں ایک چھوٹا سا سسٹم ہے وہ آگے جا کر ایک چھوٹے سی جگہ کو ہٹ کرتا ہے الیکٹرک سگنل دیتا ہے وہاں سے آپ میری آواز سن رہے ہو یا میں آپ کے واپنگوں کا شور سن رہا ہوں جب ایک چھوٹے سے سسٹم میں کوئی اچھی آواز جاتی ہے تو آدمی جھومنے لگتا ہے جھومنے لگتا ہے ایک اس کو مزہ آنے لگتا ہے دیکھو ہے اب اللہ اپنا کلام سنانے لگا ہے اب کیا ہوگا کان کافی نہیں اللہ کی بات کو سننے کے لیے اب کیا ہوگا آپ کے ہر سیل ہر سیل ہر سیل اور ایک بوڈی کوئی دس خرب سیل سے بنتی ہے اندازم ٹاکٹوں کی بات ہے سج جھوٹوں کے ذمہ کوئی دس خرب سیل سے میڈکل سائنس کی بات ہے دس خرب سیل سے ایک بوڈی بنتی ہے اور ہر سیل میں پورا جسم بننے کی استعداد ہوتی ہے اور ہر سیل میں ہر عزم بننے کی استعداد ہوتی ہے تو جب اللہ اپنا کلام سنائے گا ہا 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 اب کیا ہوگا آپ کا ہر سیل کون کا فنکشن ادا کرنا شروع کر دے گا اور آپ دس خرب دس خرب راستوں سے اللہ کی آواز کو اپنی روپ پہ اترتا محسوس کرو گے اس لذت کو تاریخ جمیل کیا بیان کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کیا بیان کر سکتا ہے آج اللہ نے سلح دے دیا تم نے دنیا میں کان بند کیے حرام سے گھنگرو کی چھنک سے تبلے کی تھاب سے سارنگی کی سور سے تم نے کان بند کیے آج اللہ اپنا کلام سنا رہا ہے اس لئے تیرے کان نہیں سن رہے دس خرب سیل کا ہر سیل وہ کان کا فنکشن ادا کرنا شروع کرے گا اور دس خرب راستوں سے اللہ کی آواز تیری میری روح کے اوپر پڑے گی میرے رب کے قسم موت ہوتی تو یہ سب مر جاتے مر جاتے مر جاتے لیکن موت مر گئی یہ زندہ ہیں یہ ایک میفل ہوگی بڑی آدی شان اس میفل میں ایمان والے مرد اور پہ سب ہوں گے لیکن ہورے نہیں ہوں گے ہورے اپنے اپنے محل میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی تو جب اللہ پردہ کرائیں گے تو جنت ہی کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے پردہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی اپنی جنت میں جاؤ موزے کرو وہ کہیں گے اس سے بڑا مزہ نہیں ہم نہیں جاتے پردہ اٹھا وہ کہیں گے تمہاری ہوریں تمہاری ہوریں مجھے فریاد کر رہی ہیں کہ ہم اپنے خامدوں سے اداس ہو گئی ہیں تو وہ کہیں گے یا اللہ میں ہوریں نہیں چاہیے ہمیں تیرا دیدار چاہیے تو اللہ فرمائیں گے ابھی جاؤ اور جمع جمع آ جانا جمع جمع آ جانا ہر جمع ہر جمع ہر جمع اللہ کے دیدار کا دن ہوگا لیکن جنت الفردوس اللہ ہم سب کو نصیب کرے آمین کہو آمین جنت الفردوس والوں کو جمع کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں جو شام بھی اللہ کا دیدار کریں دیکھو سنو میرے نبے نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا ان اللہ یتجلہ لناس عامتا لوگوں کے لئے دیدار عام ہوگا ولے ابی بکر خاصتا اور اللہ ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا ایک معنی لال جنہ جسے دیدار خاص ہوگا ولے ابی بکر خاصتا ابو بکر کو دیدار خاص ہوگا یہ کامیادی ہے یہ کامیادی ہے اچھا اللہ فرمائیں گے میرے بندو میرا جی چاہتا ہے آج تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں پورا کرو مانگو کیا مانگ دے کہیں گے یا اللہ کی مانگی ہر جہد اللہ بگی ہونکی مانگی نفتی نعیم کا تو کام بڑا خراب ہو جائے گا اگر جنت میں پان نہ ہو گئے تو بیرے خالے ہوں گے جنت میں پان اس میں یہ tubaq نہیں ہوگا کوئی اور اللہ تعالیٰ صافران لال گیا مانگو کیا کر دنے گا اگر نصوار تو نہیں ہونی چاہیے گی اگر کسی نسواری کو شوق لگ گیا تو شاید اللہ مشک و عمبر کی نسوار بنا کے اس کے مومے ڈال وَلَكُمْ فِي مَا فِيهَمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفَسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ یہ وہ زندگی یہاں نہیں یہاں نہیں یہاں اگر تم سونے کا چمش لے کے پیدا ہو گئے تم نے زندگی پر کوئی دکھ درد نہ دیکھا تو بھی ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے ساٹھ ستر سال کیا چیز ہے اس کائنات میں آئے اور چلے گئے آئے اور چلے گئے بھائیو بھائیو اللہ کو سامنے کو اللہ کو سامنے کو یہ بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی کہ حضر علی اپنے بچوں کو نصیت فرما رہے ہیں حضر علی اپنے بچوں کو نصیت فرما رہے ہیں لَا تَبِي آخِرَتَكَبِ دُنِيَا اَقْبَلْ بِي دُنِيَا صحیح دولہ نفع کم ہو گیا کم ہونے دو کہ آخرت بن رہی ہے دنیا جا رہی ہے جھوٹ بولہ نفع پڑ گیا کم دولہ نفع پڑ گیا ملاوٹ کے نفع پڑ گیا رشت وطلی پیسہ پڑ گیا سیمن اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا اپنے آپ زیادہ ہوتا چلا گیا لیکن آخرت کھٹ گئی آخرت کھٹ گئی آخرت کھٹ گئی اللہ کی ناراض کی پڑ گئی دنیا کماؤ پر رب کو ناراض کرتے نہیں کھانے کھاؤ پر حرام نہیں مشروعات پیو پر حرام نہیں اپنی شعوت پوری کرو پر زنا نہیں نکاح کرو زنا نہ کرو نکاح کرو زنا نہ کرو کمائی کرو حرام نہ کماؤ تجارت کرو سوٹ بے نہ جاؤ سچ بولو چھوٹ بے نہ جاؤ آہا میرے بندوں آج مانگو میں دینا چاہتا کہیں گے اللہ کیا مانگیں ہر شاہ تو مل گئی اور کیا مانگیں کہیں گے اچھا راضی ہو جاؤ تو کہنے کہ راضی تو پہلی ہو جاؤ راضی ہو تو میں جلد میں بیٹھائینا تو لٹر نہ بھیڑتا دوزو کے لے جا کی ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے کہیں گے ایسا مانگیں ابھی اب مانگنا شروع کر رہے ہیں مانگتے مانگتے تھک جائیں یہ ہمارا دماغ چار پانچ فیصد کام کرتا ہے ننٹے فائیف ترانوے پچانوے فیصد سویا رہتا ہے آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2 باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا سو سونا کھول دے گا اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بنو تار یہ میڈکل سائنس کی بات ہے انہی کے ذمہ اس کا تار بناو اور یہاں سے چلو موتی مسید سے اور دو لاکھ چالیس ہزار گلویٹر چاند ہے چاند کے اوپر سے اس تار کو لاکر یہاں آکے گانٹس دی جا سکتی ہے انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے کوئی چھے لاکھ کلو میٹر لمبا یہ تار ہے اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھکا ہوئے پن پوائنٹ یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر یہ کمپیوٹر شکر ہے یہ سویا ہوا ہے وہ چار پان فیصد جاگ آتے ہیں انہوں کو دارے چاہ جاتا بھائی کھیر سٹی ہے یہ سارا جاگ جانتے ہیں تا شیطان میں بھولا لینا یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹوئر آن ہو چکا ہے اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے بس ہو گئی تو اللہ کیا تھا نہیں ابھی تھوڑا مانگ ہے اور مانگ اور مانگ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس سوری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی اور ہر ہش نہیں چاہئے کا نیاں لگتا ہے اور مانگ اور مانگ ابھی کہتا یا رب کیا مانگ تو نہیں کا مانگا اب یہ دسکرشن ہو رہے ہی اب پھر تیاری ہو رہے پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے پھر کہیں گے اللہ بس اللہ کہہ گا نہیں اور مانگو کہیں گے اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی فتم ہوگی تو سبحان اللہ میرے بندو میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے تمہیں تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تو شروع نہیں لیکن اچھا چلو جو مانگا وہ بھی دے دیا جو ننی مانگا وہ بھی دے دیا جنت والوں کے لئے سب سے عالی آیت قرآن سب سے پشارت والی آیت لہم ما یشاؤن فیہا ولدین مزید جو چاہو گے ملے گا پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے یہ سب سے عالی درجی کی آیت ہے جہنم والوں کے لئے جہنم والوں کے لئے سب سے خوفناک قرآن کی شکھو اس عذاب کو یہ عذاب پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لئے وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لئے میرے بھائیو یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے کوڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے ورنہ میں انشارہ کر کے گزر جاتا ہوں آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ سب کا ہوگا تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی پیاس بھی لگ رہی اس پہ بھوک کیا رہا ہے تھوڑا سا بھوئی تو بتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے کیا کیا گھر بن رہے ہیں کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہست سے زیادہ میٹھے ہو جائیں کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں تو پٹا لہر آئے تو کائنات خوشبودار ہو جائے اگر مسکر آئے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی تو ایک حدیث ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوئی حضرت آشا کا فرمان سنو یاد آئے زمانِ بات ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھیں اور جنت کی ہوریں بیٹھیں گئی دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا جنت کی ہوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت ہم نے موت نہیں دیکھی تم نے موت دیکھی نحن نعمات فلا نبعس ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا تم نے بڑھاپا دیکھا نحن رازیات فلا نستر ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو نحن نقیمات فلا نرحل ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا تم نے ساتھ چھوڑا موت آئی ساتھ چھوڑ گیا تو اب یہ چار کمیاں ان میں نہیں ادھر ہیں خالدہ ہمیشہ زندہ یہ ہیں اور نہیں نعمات ہمیشہ جوان حیو رہے اور ایمان والی عورت نے رازیات ہمیشہ رازی یہ ہیں وہ نے مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی یہ ہیں وہ نے اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا نحن المصلیات فما صلیتن ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو نحن السائمات فما صمتن ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو نحن المتصدقات فما تصدقتن ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو نحن المتوضیات فما تصدقاتن ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو حضرت عاشق فرماتے ہیں فَغَلَبْنَا هُنَّا ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آجائیں اور یہ غلبہ ستر ہزار کا مطلب ہوتا ہے لا محدود لا محدود ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لا محدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال لکھے گی کمال لکھے گی جمال لکھے گی اور اللہ اپنے شہرے کے نور میں سنکے شہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو عبد ہی کر دے گا عزل ہی کر دے گا ہمیشہ کہ نہیں کر دے گا میرے بھائیو یہ کامیابی ہے جس کی جابی اسلام ہے جس کی جابی اسلام ہے اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداموں کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات شب و روز کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیندین کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے اسلام میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر عدا کا نام ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور دین تو اسلام ہی ہے دین تو اسلام ہی ہے اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکر رہا ہے اللہ اتر رہا ہے دوسرا نکر رہا ہے اللہ اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکر رہا ہے نکر رہا ہے نکر رہا ہے میں ہر پیان میں تقریباً دوراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیس کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے خدا کہتے اب یہ کہنا کہنا خدا رہا بیٹھ جاؤ کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لئے بیٹھ جاؤ خدا رہا شور نہ کریں مفتی نہیں بیٹھا خطوانہ لگا دے خدا کہنا منع نہیں ہے خدا کہنا جائز ہے لیکن خدا ایک فارسی نام ہے خدا ایک فارسی لفظ ہے اور اللہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے میں آپ سب سے بزارش کرتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو علماء سے کہتا ہوں مصنفین سے کہتا ہوں اللہ لکھو اللہ بولو اللہ کہو اللہ سنو کہو سارے اللہ پھر کہو اللہ اورشوں تک گونج عرش تک گونج ہے اللہ بھی خوش ہو گئے ہوگا اور موتی مسجد کے فرشنے بھی خوش ہوں گے اور جنت کی ہورے بھی خوش ہوں گی خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے بھگوان خدا ایشور دیوتا یزدان اوتا یہ سب انسانی الفاظ ہیں ان کی اللہ کی ذات پر پوری پوری مطابقت نہیں ہے اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے جب تم کہتے ہو یا اللہ جب تم کہتے ہو یا خدا تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا یہ ہے یا خدا اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا خد آ دو لفظ خد آ جو خد آیا ہو جسے کسی نے بنایا ہو اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا لیکن جب تم کہتے ہو نا کہو یا اللہ آپ نے دو سیکنڈ میں کہا یا اللہ یا ایک سیکنڈ اللہ دو سیکنڈ لیکن علماء کہتے ہیں جب کوئی کہتا ہے یا اللہ تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو حفظ کھارتا ہے میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المسقر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاة العليم القابض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحقم العدد اللتيف الخبير الحليم العذیب الغفور الشکور العلج الحسیب المقید الرقیب الكریم الجلیل الموجیم الواس echo المجید البعف الشهید الهق الحقیب المقید الولی الحمید المصی المبSTR المعید المحشی الممید الواجد الواحد السمب القادر المقدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطباب المنتقم الافب الرؤوف مالک المل ذو جلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الہادی البدیع الباقی الوارف الرشید السبور العنان المنان ڈیرڈ منٹ لگا ہے ٹھیک ہے اور تم کہتے ہو یا اللہ تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیئے سب ناموں سے اللہ کو پکار اچھا اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمزی کی روایت میں ہیں لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألو کب کل اسمن ہو لکا سمجی تبہی نفسک میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے اپنے رکھے ہیں اور انزلتا ہو فی کتاب تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے اپنی کتاب میں اتا رہے او آتیتا ہوا احدا من خلقک او علمتا ہوا احد من خلقک تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے اپنے بردوں کو سکھائے بتائے او استاثرت بھی فی علم الغیب عندک اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تُو نے کسی کو نہیں بتائے صرف تجھے پتا ہے تو کیسے پکاروں یا اللہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے ان ناموں سے پکارا جو بoptائے گئے ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے ان ناموں سے پکارا جو تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے یا اللہ میں وہ لور ہے وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب Bismillahirrahmanirrahim اپنے رب اس کے تمام ناموں سے بکارتا ہوں مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیئے ایک بت ہوتے ہیں باہر ایک بت ہے اندر باہر تھے لاکھ منات و حبل اور اندر تھے عزت اور دورت اور شورت اور فیصہ اور سونہ اور چاندی اندر کے بت اور ہیں باہر کے بت اور ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے کا حکم ہے ازان لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے آستین اب تمہارا مجمع اردو سے مجلے سے بھی دور ہوتا جا رہا یہ آستین ہے تو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے یہ ہے یہ 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 یہاں کت پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال کہ اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا اللہ سب کچھ سب کچھ اللہ کا اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں اللہ ہی سب کچھ ہے سارے خزانوں کا مالک اللہ ساری عزتوں کا مالک اللہ ساری قدرت کا مالک اللہ ساری طاقت کا مالک اللہ ساری حیبت کا مالک اللہ سارے خزانوں کا مالک اللہ سفزانوں کا مالک اللہ دھردی کا مالک اللہ مشرق کا مالک اللہ مغرب کا مالک اللہ شمال کا مالک اللہ جنوب کا مالک اللہ آسمان کا مالک اللہ زمین کا مالک اللہ چانداروں سور السیاروں کا مالک اللہ ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ اندھیر اجالی کا مالک اللہ پھول پتی کا مالک اللہ خوشبو مہک کا مالک اللہ تدری تدری کے پر پر کے پرنٹ کا مالک اللہ شیر شیر کی دھاوڑ کا مالک اللہ سامپ سامپ کی پھونکار کا مالک اللہ ہاتھی ہاتھی کی چنگھار کا مالک اللہ اقاب اقاب کی اڑان کا مالک اللہ پانی پانی کی موجوں کا مالک اللہ دریا دریا کی روانی کا مالک اللہ پتھر پہاڑ پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ زمین زمین کے خزانے دھرتی دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ بیٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ ہواں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ ہرن ہرن کے نافع میں مشکہ مالک اللہ امبر امبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ 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 بارش کے قطرے قطرے کا مالک اللہ چاند کی ایک 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 کرن کا مالک اللہ سورج کی ایک ایک شوا کا مالک اللہ گردی کے ایک ایک کونے کا مالک اللہ کالے گوری کا مالک اللہ آنپوں کے نور کا مالک اللہ کانوں کے فون کا مالک اللہ زبان کے بور کا مالک اللہ گلے کے مائی کا مالک اللہ میرے نوخوں پہ بننے والی متح کا مالک اللہ میرے دل کے دھڑکا میں مکشنے والے جذبات پر قبضہ اللہ مشرق مغرب اللہ کا شمال جنوب اللہ کا ماضی اللہ کا حال اللہ کا مستقل اللہ کا زمان اللہ کے مکان اللہ کے انسان اللہ کے فرشت اللہ کے عرش اللہ کا لوح اللہ کے لئے اکرسی اللہ کی لوح محفوظ اللہ کی جنت کا مالک جہنم کا مالک نبیوں کا مالک رسولوں کا مالک جنات کا مالک قدرت کا مالک شینشاہی کا مالک لا زوال بے مثال باکمال بینی سے پاک بچوں سے پاک زور سے پاک کمزوری سے پاک طافت میں کامل عزت میں کامل جمال میں کامل کمال میں کامل حیبت میں کامل جبروت میں کامل ہے اللہ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ اللہ سے مانگ نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ صرف اللہ سے مانگ اور کہہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد کے لئے صرف اللہ کو پکار نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ ارے تو مجھے کیوں نہیں پکار کہا میں تیری شہرق سے زیادہ خرید ہوں جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے موت سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازمی ہے زوال سے پاک ہو جسے پکارنا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ طاقت میں قامل ہو موت سے پاک ہو زمان و مکان سے پاک ہو جس کو پکارنا ہے لازم ہے شہرق سے زیادہ قریب ہو ہے کوئی اللہ کے سوا شارق سے زیادہ قریب ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک ہے کوئی آدم کو بنایا پر اپنے قدرت سے بنایا ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا عیسیٰ کو پیدا کیا ماں کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا ہے کوئی ہے کوئی قلعہ جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ فرمان اعلان اللہ کے آگے چھولی پھیلا دیکھو اجبہ لوگوں سے مامو تو اس شر مانا پڑتا ہے یہ ذرا آپ سے بات کر رہے ہیں ذرا علاقی میں بات کر رہیں ذرا آپ سے علاقی میں بات کر رہیں علاقی میں وہ علیہ دنے کیوں بات کرتے ہیں تو صرف سب کے سامنے مانگتو شرمت یہ بات بتا رہی ہے کہ فطرت کے خلاف ہے اور جب اللہ کا فقیر بڑھنا تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یوں اٹھا رہا ہے وہ تھوڑے مار کے روڑا ہے اور آنسو بہا رہا ہے ملتزم سے چپتا ہوا چیخیں عرفات کے میدان میں چیخیں ریاض والچرمہ میں چیخیں جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں حرمین کی دعا میں چیخیں سب کے سامنے مانگ رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے باقی تو زلت ہی زلت ہے اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زبان نہیں اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا اور جس نے براہ عاز دینا ہے اب میں امجد سے کہوں بھئی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو اور اگر میں براہ عاز ان سے مانگ تو شارٹ پڑنے ہوگا ہے اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا ایک اللہ ہے جسے تینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سندھ سکرت ساری سنتا سمجھتا ہے دے کے خوش ہوتا ہے نہ مانگتو ناراض ہوتا ہے حسن بصری تقریر کرنا حسن بصری بہت بڑی حسنی جو عطا کا دروازہ کھٹ کھٹھائے گا اللہ ضرور کھولے گا یہ محاورہ ہے یہ کوئی بات بلت نہیں ہے لیکن لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سیسے بدیاں ہزار ادا میں کر جانے باغ بہا رہا ہو منصور جائے چپسولی دیتے جڑے واقف قد اسرارا ہو سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے سر نو جوڑے تو ککھنا موڑے باب سو تلوارا کھنے سچا عشق کہیں دا سچا عشق حسین علی لبا ہو سر دتے تیراز نہ پھنے ایک مقام عشق ہوتا ہے یہاں انداز بدل جاتے ہیں تو ایک بدلو عورت بیٹھی تھی بدلو جو اللہ کا در کھٹ کھٹ آئے گا اللہ کھولے گا وہ کھڑی ہو گئی حیسان کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹ آنے پڑتے ہیں رب انہوں بادشاہ بنا چھڑے آئی دنیا دا حسین صاحب رب انہوں دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے بہ بہ بند کرتے بیٹھو ہے جہاں دے کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اسے سپائی ہاں بھئی سپاٹا کی جائی دا بہوڑنے کی دعایا ہیں صاحب ستہ پہ ہے یہ تو میں ایسے اپنے طور پر اصافہ کر رہا ہوں حسین چاہاہ رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹ آنے پڑتے ہیں انہوں نے محابرتن کہا تھا محابرتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں وہ تو محابرتن سے اوپر کھڑی ہوئی تھا عشق عشق تے آتے شڑویں برابر عشق تے آتے شڑویں برابر عشق تے آتے کھڑا آتے ساڑے کخ تے کنیرا عشق ساڑے دل جڑا یہ ہماری زبان کی شہری ہے تو میں سمجھنے میں آئے نہ آئے مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے اٹھے اُبھا دیکھا لماں دیکھا اُچھے کو اٹھے تے چٹ دیکھا ڈٹھی دل کو دمان دیکھا سجن ملسم کے مر پوست خواجہ غلم فری ہمارے سرائی کی کا اقبال ہیں غلم فری حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹ کھٹ آنے پڑتے ہیں تو حسن رو پڑے کہنے کے بہوہ ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناو لا 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 جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اُدعونی استجب لکم لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ عمارت بن کے باہر آئے گا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا لا الہ الا اللہ کا بیچ اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں کھیلائے گا تو محمد الرسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ایک اچھا ہے چمی گویا مسلمانم بل ارزم کہ دانم مشکلات لا الہ یقیم اس لے خلیلات نشینی یقین اللہ مستی خود گزین سن اے تحزیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقین بتر بتر کو وزن شیر غلامی سے بتر ہے بے یقین پہلی مئنت لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جاری لا الہ الا اللہ سیکھو لا الہ الا اللہ سیکھو غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جمعا سب سے ہٹ کر اللہ اس کی طرف سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ دیر کو کھینچ لیں نکال لیں ہٹا لیں اور اللہ کا بنا دے اللہ کا بنا دے اللہ کے لیے جینا سی اللہ کے لیے بھرنا سی اللہ کے لیے تڑکنا سی اللہ کے لیے رونا سی یہ مکی کی محنت ہے اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا دی سکتے یہ حلیہ میں کیسے چھپا ہوں یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے یہ میرے نبی کی نکل ہے میں نے اپنے نبی کی نکل اتاری اچھا نکل مار کے پاس ہوتے کی نہیں ہوتے ہمارے پنجاب میں تو نکل مار تھے تمہارے سیند میں تو کتاب آگے رہا کے لکھ رہے ہوتے توڑے تو وہیں موجہ لگی ہوئی ہیں کتاب آگو پہی انتے لکھی جاؤ تو جب یہاں کی نکل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نکل اتارو گئے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نکل میں چل جاتا پاس ہوں ان نکل تو بناو یہ باکستان پولیس والا یہ انڈین پولیس کی بردی پہنکے کھڑا ہو جائے کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ کہے گا جناب پران سہتے رکھو میں سچا پاکستانی ہوں جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھیں دے میں سچا پاکستانی ہوں اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے تو دشمن کے روپ میں آیا ہے بھائیو میرے رب نے ایک ہستی سے کھڑا تو حبیب پیار تو ساری دنیا کی انسانوں سے کرتا ہے ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے دیکھیں ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی اپنی شان کے بھداب محبت اور اس کی محبت پھر کوئی حد نہیں ہو رہے گا اس کا مطلب بھی یاد آئے حبیب کسے کہتے ہیں خلیل کسے کہتے ہیں خلیل اسے کہتے ہیں خلیل ہے خلق خلق ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلق کہتے ہیں تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ کے جڑ لگا کے بیٹھ گئی یہ ہے خلیل اللہ یہ ہے خلیل اللہ یہ ہے خلیل اللہ اور حبیب کسے کہتے ہیں حبیب حبہ سے ہے حب دانے کو کہتے ہیں دانہ کیا کرتا ہے ایک کاشت کرو ساسو ہو جائے گا ساسو کاشت کرو ہر دانہ ساسو ہو جائے گا پھر ایک کو ڈالو ہر دانہ ساسو ہو جائے گا حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا کوئی انتہا کوئی انتہا اللہ نے ایک کو حبیب بنایا اس کی نکلوتہ اس کی نکلوتہ اس کی نکلوتہ کام بن جائے گا چونکہ باسفر کرنے والا ڈڈا نہیں بڑا نرم ہے بڑا نرم ہے لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ نہیں اللہ کی قریب بھگاؤ نہیں علماء سے کہتا ہوں اہل ممبر سے کہتا ہوں اللہ کے ننانوے نام میں نے ابھی گنا ہے اس میں ایک نام ہے المنتقم غصے والا اور غزب والا وقی اٹھانوے ناموں میں غصے کا مطلب نہیں غزب کا مطلب نہیں کہار جبار اردو میں ہو رہے عربی میں ہو رہے غالب آنے والا چھا جانے والا ہوتا ہے کہار جوٹنے والا ہوتا ہے جابر جبار صرف ایک نام ہے المنتقم ایک نام نانوے میں ایک اور اس کو میرے نبی نے اللہ اکبر دودھ میں پانی ڈال دے جاؤ تو پتل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے اپنے حبی اپنے مالک کے غصے کو تھنڈا کیسے کیا ہے تھنڈا کیسے کیا ہے یہ اللہ کے نبی کے نام اللہ کے نبی نام گناہ رہا ہے البر اطواب المنتقم العفو الرعوف سبحان اللہ یہ ہے المنتقم دیکھ رہو البر اطواب العفو الرعوف یہ المنتقم یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے اور یہ دو نام بھی محبت اور معافی اور مہربانی کے اور بیش میں سبحان اللہ کیا کمال ہے کیا کمال ہے گھاٹا حساب اللہ نہیں لینے والا گھاٹا حساب لے گا تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا منہور کش حلقہ جس کا صحیح حساب ہوگا مر گیا اس کا حساب سبحان میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی مر گیا اللہ کے سامنے پیش ہو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو کہنے کا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکاہ کش نہیں ذکر تلاوت کش نہیں یہ تو میں اپنی تفصیل سے کہہ رہا ہوں اس نے کہا یا اللہ کش نہیں اللہ نے کہا کوئی یاد کر کچھ یاد کر تو کہنے کہا یا اللہ میں تاجر تھا تاجر بہت سے تاجر بیٹھوں ہیں میں تاجر تھا میں مال دیتا تھا جب کوئی گاک کا نقصان ہو جاتا تھا تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اسے معاف کر دیں اس کو چھوڑ دیں اور جب کوئی دے سکتا تھا اور دینے میں لیٹ کرتا تھا تو میں نوکروں سے کہتا تھا تنگ نہ کرو جب چاہے گا دے دے گا تنگ نہ کرو پیمنٹ پر کتنی لڑائیوں ہوتی کتنی ماں بہن کی عزتیں نلام ہوتی ہیں صرف چند پیسوں پر چند پیسوں پر چند پیسوں پر ایک فون آیا ایک تاجر ایک دم اس نے اتنی گندی گالیاں دی ہیں کہ میرا دل مٹھی میں آگیا جو فون بند ہو میں نے کہا کیا ہوا کب پیمنٹ نہیں دیندہ پہا میں کہا کتنے لینڈیں یہ کہ ترے لکھ میں کہا فٹے مو تیرے ترے لکھ دا جو تُو نے ابھی گالیاں دی ہیں تُو ساری کائنات کا لینے والا ہوتا اور تُو یہ گالیاں دے دیتا تو تیرا نقصان زیادہ ہوتا اس کا کم ہوتا ہے میں نے کہا دیکھو سنو یا ادھار دینا بند کرو اور بازار کو صحیح تجارت پر لاؤ جس بازار میں ادھار ہو وہ مسنوی بازار ہے اصلی بازار نہیں ہے جس بازار میں ادھار چل رہا ہو ٹوٹل وہ مسنوی بازار ہے اصلی بازار نہیں میں کہا دیکھو یا ادھار بند کرو ادھار دینا منع نہیں ہے ادھار لینا منع نہیں ہے پھر اگر ادھار دینا ہے تو حوصلہ پیدا کرو ظرف پیدا کرو یہ بقواس بند کرو یہ بقواس بند کرو یہ گالیاں بند کرو کسی کی ماں بیٹی کو نیلام کر دینا لاکھ دو لاکھ کے پیچھے سونے چاندی میں تولو تو بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی ہے انہیں کہا یا اللہ میرے پر کچھ نہیں ہے جو دے نہیں سکتا تھا معاف کر دیتا تھا جو لیٹ کرتا تھا تنگ نہیں کرتا تھا میرے رب نے کہا میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے کہا میرے بندے تو تو میرے بندوں کو بہت آسانی دیتا رہا چل میں بھی آسانی دیتا ہوں چل تم بیٹکٹا جنتے جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ ہاں اللہ نے ایک سے پیار کیا وہ ہے محمد احمد ماحی حاشر عاقب فاتح قاتم اب القاسم طاہ یاسین شاہد مبشر نظیر داعی علی اللہ سراج منیر مزم المدفر رحمت للعالمین عزیز حریص رعوف رعیم وہ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد منعف بن قسید بن کلاب بن مرر بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیم بن مدركہ بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسة بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنلال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عباعد بن دعا بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن یحزن بن یلحن بن ارواء بن عیده بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروش بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح میں نے اپنے سارے نبی کی پیوڑیتوں میں سنا دی ہے یہ میرے رب کے حبیب ہیں محبوب ہیں اور میرا رب محب ہے یہ حبیب اللہ ہے وہ محب ہے یہ مخلوق ہیں وہ خالق ہیں یہ عبد ہیں وہ معبود ہیں اور اعلان ہے اور اعلان ہے اور اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی اے میرے محبوب انہیں بتا دیں موتی مسجد والوں کو مجھے آپ کے رب کی قسم جب تک آپ کے آگے سر نہیں چھکائیں گے ایمان قبول نہیں ہے میرے بھائیو میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا وہ ہے رمضان وہ ہے رمضان شہر رمضان جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں پہلا سال شوڑ کے اگلے سال آپ آٹھ ربیو الاول شودہ سال نبوت پہلا سال حجری اور بیس ستمبر چھ سو بائیس عیسوی دیکھو بیس ستمبر چھ سو بائیس آٹھ ربیو الاول چودہ سال نبوت آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے قبا مسجد قبا پہنچے ہیں آپ قبا ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن آٹھ ربیو الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتے ہیں کچھ انتہا کو بتاتے ہیں پہلا سال گزر گیا دوسرا سال شابان کی دو تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا یا ایوالذین آمنوا قتب علیکم السیامو کما قتب علیلذین من قبلیکم میرے نبی نے نو رمضان پائے نو نو رمضان زندگی میں پائے میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے سردی میں نہیں ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہت سو کو شیطان کہے گا کہ آس بڑی لگے گی بھوڑ بڑی لگے گی کیمے رکھیں گا نہیں رکھیا جاوے گا تو پیچھے چلے جاؤ چودہ سا سال میرے نبی کے نو رمضان اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا شفقت ہی شفقت ہے شفقت ہی شفقت میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب کی شفقت ہی شفقت ہے اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا اور نو رمضان تین جنوری کے تین دسمبر کے تین نومبر کے رنگے پاس میرے نبی کا رمضان غالبا اگست شروع ہوتا ہے اگست شروع ہوتا ہے اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لئے ہے تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے جنت زکاة کے بدلے جنت ذکر کے بدلے جنت تحجد کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملے گا اللہ ملے گا تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے دن میں روزہ ہے اس کا ایک فرض سندر کے برابر ہے اس کا ایک نفل فلس کے برابر ہے اور اس میں رات ہو ترابی ہے ترابی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چانی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال گوڑا دور سکتا ہے تو اگر آپ بیس ترابی پڑھتے ہیں روزانہ اور چالیس سجدے کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار نیکیاں روز دے کے جاتے ہیں چالیس محل لے کے جاتے ہیں چالیس درخت لے کے جاتے ہیں اور آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی ترابی اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیو یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ محبت کا مہینہ ہے میرے بھائیو اپنے روزے کی حفاظت کرو اس میں اللہ نے ہمیں ایک رات دیا جس کا نام ہے شب قدر لیلہ قدر قدر نہیں قدر قدر کسے کہتے ہیں شب قدر قدر کا کیا مطلب ہے قدر کا مطلب ہے عزت مرتبہ بلندگی تو اللہ خیرہ تمہیں ایک مرتبہ والی رات دی عزت والی رات دی مرتبہ والی رات دی پہلی قوموں کو شب قدر نہیں ملی ہمیں ملی صرف لیلت القدر ہمارے لیے پہلوں کے لیے نہیں ایک رات اسی ساتھ سے زیادہ بندگی اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ راتوں میں تلاش کر لو آج کار راتیں چھوٹی ہیں تھوڑا سا جاگ لوگے پوری رات کی بندگی کم عجر مل جائے گا لیکن اس میں چار کام کرنے والا شب قدر میں نہیں بخشا جاتا میں ان کو دورا دیتا ہوں اللہ کہرے کہ اس مجمع میں ایک بھی احسان ہو اگر کوئی ہے تو میں ہاتھ جڑوں گا توبہ کرے پہلا شراب پینے والا شراب کا آدھی شراب پینے والا شب قدر آئی گزر گئی بخششنے کو دوسرا ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کو دخ دینے والا ماں باپ کو زلیل و خار کرنے والا شب قدر آئی یہ ساری رات جاگا ملا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں میرے نبی نے فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے آب نے کہا یہ تو اللہ کو بتا ہے کچھا کوئی نشانی بتا دیں آپ نے فرمایا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آجائے گا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے اور عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باقی چلے جاؤں عویس رک جائے جنت کے دروازے پر رک وہ ایک دب دھبرائیں گے کہ بھو رہتے آتے میں نے کیوں کھلار لے کہیں گے یا اللہ کیا ہوا اللہ کہیں گے پیچھے درو جہنمی کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی انگلی کا اشارہ کرتا جا آج تیری تفیل جدر جدر تیری انگلی جائے گی اتنے اتنے جہنمیوں کو جنت میں ڈالوں گا تیری ماں کی خدمت جو تُو نے ماں کی خدمت کر دی بس آج اس کا سلح یہ ہے کہ آج جدروں کی سفارش کرے گا ربیہ اور مذر کی پھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر یا ان کی اپنی تعداد کے برابر یعنی لاکھوں انسان تیری سفارش شخص پر جنت میں جائیں گے پیچھے تیرا عمل کیا ہے نماغ نہیں روزہ نہیں جہاد نہیں تبلیغ نہیں مدرسہ نہیں خانکہ نہیں کیا ہے تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے تیری ماں کی خدمت تیرا عمل ہے اس پر آج تیری تفیل لاکھوں کو جنت میں پہنچاؤں گا تیسرا کون ہے جو رشتے داروں سے لڑتا ہے جو رشتے داروں سے لڑتا ہے جو رشتے داروں سے پتہ تعلق کرتا ہے ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ ماں باپ کے رشتے سے بننے وارے رشتے سب سے عظیم رشتہ ہے ماں باپ اور سب سے اہم سب سے اہم سب سے اہم رشتہ ہے خامد اور بیوی سب سے عظیم رشتہ ماں باپ سب سے اہم سب سے بنیادی سب سے طاقتور رشتہ خامد اور بیوی اللہ نے کسی رشتے کو نہیں کہا میری نشانی ہے اللہ نے صرف خامد بیوی کے رشتے کو فرمایا مینا یا تیہی انقلق لکم منہ نفسکم اسواجا میری پہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا بیوی سے بتتمیزی ہو رہے ہیں بیوی خامد سے بتتمیزی کر رہی ہے یہ وہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے جس کے لیے سیپڑوں آیات اللہ نے اتاری یہ رشتہ نہ توڑنا یہ رشتہ نہ توڑنا چونکہ باپ کی رشتے ٹوٹتے نہیں ماں باپ ہیں اولاد ہے اب ماں نافرمان ہوں تو بھی اولاد ہے فرما بردار تو بھی اولاد ہے دو بھائی ہیں آپ اس میں لڑ پڑے تو بھی بھائی ہیں اور نہ لڑیں تو بھی بھائی ہیں بین بھائی ہیں لڑائی ہو جائے خالہ بھانجا ہے پوپی بھتی جائے ہے چاچہ بھتی جائے ہے تایا بھتی جائے ہے باپ بیٹا ہے یہ رشتے ٹوٹتے نہیں دادا بھوتا ہے نانا نواسہ ہے لیکن پھیکے پڑ جاتے ہیں ٹوٹتے نہیں اخلاق گرے ہو گئے رشتے پھیکے پڑ گئے لیکن رشتہ خائم ہے لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ جتنا اہم ہے اتنا نازل جتنا مضبوط ہے اتنا کمزور ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے پر ایسا ٹوٹ جاتا ہے کہ جیسے آپ کچھ لگتے ہی نہیں جیسے آپ کچھ لگتے ہی نہیں تو اللہ نے اس رشتے کو بچانے کے لیے سہ کڑوں آیات اتاری سہ کڑوں آیات سہ کڑوں کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹ ہے یہ رشتہ نہ ٹوٹ ہے پھر اولاد کا رشتہ ہے یہ سارے رشتوں میں جو بدتمیزی سے چلتا ہے اوپر نہیں جاتا ساری رات نفل پڑے جاں کے بی بی کو گالیاں دینے پیٹ گیا سارا ہی نیچے آیا بی بی نے تصمیلی چھوڑی ساری رات مسلح پر اور جاتے ہی خامد سے بدتمیزی شروع کر دی بقواہ شروع کر دی کوئی چیز اوپر نہیں گئی دونوں کو ایک ایک فضیل سنا دیتا ہوں خامد بدتمیز عورت نے سبر کیا تو امام غزالی کی روایت ہے اسے وہ عجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فیرون کے ظلم سینے کا عجر ملا بی بی بدتمیز اور خامد صبر والا یہ دونوں چلتے رہتے ہیں بی بی بدتمیز خامد صبر والا برداشت کر گیا تو اسے وہ عجر ملے گا جو نو علیہ السلام لوت علیہ السلام کو کافر بی دی کے ساتھ نباہ کرنے پہ ملا تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں بی میاں کافر رہیں طلاق نہیں تھی نو علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا گھر سے نہیں نکالا کتنے دیندار لوگ بچوں کو گھر سے نکال دو یہ یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا آپ کر دو یہ یہ نہیں کرتا یہ وہ نہیں کرتا اور اس سینے سے لگانا سیکھو زندگیاں بدل جائیں زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے تو محبت کرنا سیکھو محبت دینا سیکھو میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی شوق تھا میرے رب کی قسم شوق کی نہیں آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے آپ کو معاشرت سمجھانے کے لیے آپ کو گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے گیارہ گھروں میں شادیاں تھیں مالدار سے کی متوسط سے کی غریب سے کی تینوں رشتے موجود ہیں خدیجہ مالدار ہیں ان سے شادی کی ام حبیبہ سردار کی بیٹی ہے ابو زفیان جویلیہ کہتی ہیں غریب ان سے شادی کی ام سلمہ سعودہ متوسط ہیں ان سے شادی کی بیوہ سے شادی کی خدیجہ متلقہ سے شادی کی زینب کماری سے شادی کی حضرت عائشہ پہلی شادی چالیس سال کی عمر کی عورت سے ایک منگنی ٹوٹی خدیجہ ایک منگنی ٹوٹی کس سے ورقہ بنوخل چچہزاد پھائی ان سے منگنی ہوئی ٹوٹ گئی ٹھیک ہے ہمارے منگنی ٹوٹے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں منگنی ٹوٹ دوسری شادی ہوئی ابو حالہ ایک بیٹی ہند ایک بیٹا دوسری شادی پہلی شادی کے بعد دوسری شادی دوسری شادی اخوا بن عابد ایک بیٹا پیدا ہوا نام کہیں نہیں پڑا ایک بیٹا پیدا ہوا ٹھیک ہو گیا دو شادیاں سے بیوہ ہوں ایک سے منگنی ٹوٹی دو سے بیوہ ہوں اور تیسرا میرے نبی نے پچیس سال کی عمر میں شادی فرمایا راستہ دیا ہے راستہ دیا ہے راستہ دیا ہے اپنے خاندان میں شادی کی خوریش خدیجہ آئیشہ ام حبیبہ خاندان سے باہر شادی کی میمونہ جویریہ ہلالیہ میمونہ ہلالیہ جویریہ بنی مصطلق خاندان سے بھی باہر شادی کی دوسری قوم میں صفیہ یہودی یہودی بنو قریضہ کے سہدار تی بیٹی حیو مناخلہ تی بیٹی تو رشتوں کو توڑنے والا اس کا رشت اس کا روزہ بھی اوپر نہیں جاتا شب قدر اس کی اوپر نہیں جاتی چوتھا چوتھا دل میں نفرت پالنے والا دل میں بغض پالنے والا دل میں بغض پالنے والا کیاہ بغض پالنے والا بغض پالنے والا یہ کافر وہ کافر یہ کافر وہ کافر تو جنت تو خالی رہ جائے بیلی جنت انہوں نے اللہ کی کرنا سینے کھلے رکھ دنوں کی نفرتیں مٹھاؤ دنوں کی بغض مٹھاؤ رمضان کا مہینہ مالداروں کو زکاة دو مالداروں سے کہتا ہوں زکاة دو زکاة دو زکاة دو زکاة سے پڑھ کے دو زکاة دینے والا سخی بھی نہیں بخیل بھی نہیں زکاة سے اوپر جانے والا سخی کہلاتا ہے اور اللہ کو سخاوت بڑی پسان سخاوت بڑی پسان کسرہ نوشیروان اس نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی خسرو پرویز ظالم سخاہ اللہ کا نبی کا خط پھاڑا پھر زبانہ ہے لیکن اس کی حکومت اتنی طاقتور حکومت بنی کہ دنیا میں چند لوگوں نے ایسی حکومت کی ہے اس کے پیچھے کیا تھا وہ کم وقت سخی بہت تھے سخی تھا سخاوت نے اس کے جھنڈے لہرہ دیا ظلم ستم کے پہاڑ توڑے ایک مشہرہ ہے مشہرہ مچھلی پیز میں بادشاہ کو مشہری پسند آئی کہہ نے کہا چار ہزار دینار دے دیے جائیں چار ہزار دینار کوئی ستر اسی کروڑ بنتا ہے چالیس پچاس کروڑ بنتا ہے تو اس کی بیگم شیری جس کے نام سے فرہاد مشہور ہے فرزی کہانی ہے وہ شیری نے کہا آپ نے ایک مچھلی والے کو چار ہزار دے دیا کل وہ آپ کسی جرنیل کو چار ہزار دوگے تو وہ کہے گا وہ تو مچھلی والے کو چار ہزار دیا تو میری تو کوئی قدر نہ ہوئی وہ کہیں گے میں دے چکوں میں واپس نہیں لوں گا کہ میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اب یہ اس کے کان میں کہہ رہے گا آپ اسے کہو کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اگر ان کا یہ نر ہے تو آپ کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھے مچھلی واپس کروڑا اگر ان کا یہ مادہ ہے تو آپ کہنا ہمیں نر چاہیے تھا مچھلی واپس کرو ہمیں ہمارے پیسے دیں اور وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا بیوی سے ڈرتا ہے تو اس نے کہا بھائی بلاؤ بلاؤ وہ آگیا ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اس نے ملکہ کو دیکھ لیا تو خزر خزر کرتے وہ بھی کچھ بڑا کچھ پہودہ پتر آئی وہاں کہا حضور نہ یہ نعرہ ہے یا نہ یہ مادہ یہ خس رہا ہے اس نے کہا اس کو چار ہزار اور دیتے ملکہ کو تو چڑھا خسا وہاں کہتے ہیں اب وہ کاغذ نہیں تھا سکھا یا ایک سکھا کرے گا ایک سکھا کرے گا تجھے مو گے اٹھا لیا تو ملکہ کو تو تب چڑھی تھی کہنے کے کتنا یہ قمبخت حریص ہے کہ آٹھ ہزار لے کے جا رہا ہے اس کی ساتھ پشتیں نہیں ختم کر سکتی اور ایک سکھا گرہ کو بھی نہیں چھوڑا یہ بہت لا قدر ہے اسے ساں واپس لے گا بہت شاہر نے پر اسے واپس بلایا یہ ایک سکھا جو گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مورد تھی کسی کا پاؤں آ جاتا تو بیاد بھی ہو میں نے اس لئے اٹھایا میں نے کہا چار ہزار موردیں بھائیو تم سب مسلمان بیٹھے ہو سخی بنو بخیل نبا سخی بنو بخیل نبا ویسے میمن مشہور ہیں اور شیخ مشہور ہیں بخل میں لیکن آج سوارا ملکی بخیلوں کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا جب تُو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے کہا ترین جانا ہے کیا کہا حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہے اجعل الملک فی صفہائیم والمال فی بخلائیم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہے اور بارش بے وقت کرتا ہے بارش بے وقت پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت بے وقوفوں کے پاس جب تُو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی کیا براضی ہوتا ہوں ترین جانیاں بارش موقع پہ حکومت اکل مند لوگوں کو دیتا ہوں پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارش وقت پہ کرتا ہوں جب ناراض ہوتا ہوں پلٹا کر دیتا ہوں سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو بخیل نہ بنو سخی بنو اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے فاسے کی کیوں نہ ہو بخیل سے نفرت ہے چاہے تصویر ہاتھ میں اور مسلے پہ سر اس کا جھکا ہوا ہو اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے نہیں بخیل سے نہیں سخاوت کرنا سیکھو سخی بننا سیکھو حضر عاشم فرماتے ہیں میں کیا ہوا تھا سفر پہ تو راستے میں بھوک لے گی دوپیر کا وقت تھا ایک خاتون نظرائیں خیمے پر بیٹھیں ان کا بہن پردیسیوں کھانا مل جائے گا کہا الحمدللہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے انہیں جلدی سوٹ کے بکری کا بچہ زبا کیا اس کو تیار کر کے پکا کے سامنے رکھا تو اوپر سے اس کا خامنہ کہنا کہا اے کون ہو کہا جی بردیسی بھوزر اے بکرا کتا ہوا ہے کہا جی اس خاتون نے مجھے پکا کے دیا ہے تو اس پہ برس پڑا تو میرا گھر نٹا دیں گی مہمانوں کو کھلا کھلا کے تجھے شرم نہیں آتی میرے پوچھے بغیر یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے یہ چھپ کر کے بچہرے شرمیں دو کے کھاتے رہے اٹھ کے چل دیئے اگلی منزل پر پھر ایک خیمہ نظر پڑا وہاں دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی کب بہن پردیسی مسافر کھانا ملے گا وہ کہنے گی میں کوئی بھوٹل کھولے چل پرانجاب ہو بچہرے چھپو کے بیٹھ گئے تھوڑ دیر میں وہ اس کا خواند آیا کہنے گا بھائی آپ کون ہیں کہا جی پردیسی مسافر ہے آپ نے کھانا کھایا ہے کہا جی نہیں کھایا اس سے مانگا تھا کہا جی اس نے کیا کہا اس نے کہا جی ہوٹل ہوئی پھر تکر میں اسے اضافہ کر رہا ہوں تو انہیں کہا تو بڑی سالم ہے ہمیشہ مجھے مہمانوں کے آگے زلیل کرتی ہے ہمیشہ زلیل کرتی ہے کہا بیٹھو بھائی میں آپ کا انتظام کرتا اس نے جتی سے بکرا کٹ رہا وہ تیار کر کے سامنے رکھا تو یہ زور سے ہسا یہ حاصل لگتا زور سے ہس کر رہا وہ کہنے لگے آپ ہسے کیوں وہ کہنے لگے پیچھے تیرے جیسی عورت دیکھی تھی اور اس جیسا وہ ہم مردہ دیکھا تھا کہنے لگے تجھے پتہ وہ کون ہے کہ یہ اس کی بہن ہے اور وہ میری بہن ہے وہ جو سخی عورت تھی وہ میری بہن ہے یہ بخیر ناموراد اس بخیر کی بہن ہے اللہ کو سخی پسند ہے بخیر نہیں چاہے وہ علامہ ہو چاہے مفتی ہو چاہے وہ مبلغ ہو چاہے مجاہد ہو چاہے تحجد گزار ہو چاہے روزے دار ہو چاہے شبے دار ہو وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اگر وہ بخیر ہے میرے رب نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم بخیر آدمی جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا سکاہ دو صدقہ فطر دو مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے عالی درجہ کا بنتا ہے یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے اور اگو سے کو معاف کرو اگو سے سے پیار کرو اگو سے سے درگزر کرو محبتوں کو پروان چڑھاؤ یہ محبتوں کا مہینہ ہے ترگزر کا مہینہ ہے معاف کرنے کا مہینہ ہے اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو ترابی چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو تلاوت چھوٹ گیا کل سے تلاوت شروع کر دو میرے نبی رمضان کا احتمام کرتے ہیں اللہم سلم لنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلم ہم منا متقبلہ اے اللہ سلامتی والا رمضان دے ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا ہمارے روزوں کو قبول فرما آپ افطار میں جلدی کرتے تھے سہری میں تیر کرتے تھے امت کا کھانے کا وقفہ بھوک کا وقفہ گھٹانے کے لیے اور آپ خجور سے افطار فرماتے تھے یا پانی سے یا دودھ سے یا دودھ سے آپ کے ہاتھ میں ایسے خجور ہوتی تھی آپ چوکڑی مارکے بیٹھے ہوتے تھے خجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتے ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان چھت مدینہ رمضان جو یہ سورہ ڈوب تھا وہ کہتا ہے سورہ ڈوب گیا تو آپ خجور موہ میں رکھتے اوپر سے پانی پیتے یا خالی پانی پیتے بعد میں ایک بار خجور کھاتے آپ افطاری میں پکی اچیز نہیں کھاتے تھے کوئی منع نہیں میدے کو مسئبت سے بچانے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر رہم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو سموسوں پہ حملہ نہ کرو لئی پلوں پہ حملہ نہ کرو بندے دے پتر بند کے دو جار خجوروں کھاگے پانی پیلو اس کے بعد نماز پڑھو پھر تھوڑا بہت کھا دو پھر ترابی پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھا دو لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو میرے نبی میرے نبی دودھ یا پانی یا سکتو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے سپ سپ کر کے پیتے دے چونکہ روزے کی درمینے میدے کو گمزور کیا ہوتا تھا اے نم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا جہ شربہ یا ٹرینز وہ ساتھ ہی پکوڑا گیا ساتھ ہی سموسا گیا ساتھ ہی مرگے کا پیز گیا ساتھ ہی مشکہ گیا ساتھ ہی اتو روح افضار گیا ایک پاس سمنا پا گئی دوے پاس سو پیپسی آ گیا تری پاس سو پوکا آ گیا دو جیدہ پہے ہو تو ڈائے وہ نماز کے میں پڑھ گئے دو خجوریں پھاتے تھے پانی پیتے تھے نماز پھاتے تھے سہری میں بھی خجور کھائی پانی پیا روٹی کھائی پڑ روٹی کھاتے تھے سہری میں افطاری میں خجور اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی ذاتوں میں گئے ساتھ دن عبادہ کی زیافت میں روٹی اور زیادون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد ساتھ دن نماز کی زیافت میں آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد کیا حدمت ہے ایک تو آپ کو نماز باجہ مات مل جائے گی دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکو گے تیسرا آپ ترابی آرام سے پڑھ سکو گے اگر پانچ سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نے ترابی پڑھ سکتے انہوں نے نماز پڑھ سکتے ابھی پرسوں کی بات ہے یعنی میں ویندہ ہی رہے گئے میں عین آیا ہے ایک گلاس شربت اس مندے ہکے ساج پیتا ہے پھر دوہ آیا پیلا جا اس کو بھی ہکے ساج پیتا ہے پھر تریہ آیا ساڑے جاہ رہا وہ بھی اس ہکے ساج پیتا ہے پھر چوتھ آیا چٹے جاہ رہا وہ بھی اس سارا اندر سٹے آیا وہ چھین گلاس ایک ساہ چھے لے گئے گیا میں کہا ٹینک لائے ہو جائے کدے سٹی جانا ہے ہر بلا یوں ہمارے روزے افطار ہوتے ہیں تو ایسے افطاری مت کرو ایمان والے بن کے تقوی والے بن کے تھوڑا سوڑو نماز پڑھو نشات سے پڑھو حوابین پڑھو پھر ترابی پڑھو اس کے بعد بشت پڑھو 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 پھر جو اگر کوئی پریز نہیں ہے جو مرضی کھا اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھاؤ گھنی کھاؤ فرائی کھاؤ جو مرضی کھاؤ لیکن اپنی نماز مغرب کی شاب ترابی کو بچانے کے لیے ذرا اس کو حلکہ رکھو اس کو حلکہ رکھو اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پڑھو باہر نکلا ہو ایک موٹے صحابی آگئے اپنے یوں پیڑڈ میں انگری مار کر کہا اگر یہ چرمی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیبی وہ کتنے ہمارے پرائی ہیں آپ سجد پاسند ہیں پیڑ کھبے پاسند ہیں آپ کھبے پاسند ہیں پیڑ کھبے پاسند ہیں پیڑ کھبے پاسند ہیں یہ کوئی یہ بھی کوئی زندگی ہٹا تو بڑا سر اٹھے چاہتا ہے پڑے پڑے ہلکے پھوکے رہو ہلکے پھوکے رہو کھانے کے مزیر لاغے دینے والا ہے تو بھائیو اس رمضان تھی قدر کرو امت پنے میں آؤ محبتوں پہ آؤ نفرتوں کو مٹھاؤ یہاں سے اچھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا بیوی لڑے ہو تو خامد سے صلح کر لی خامد لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لی بھائی لڑے ہو تو صلح کر لی اولاد ماں باپ لڑے ہو صلح کر لی محبت سے رہو اختلاف فرائی بھی رکھو اختلاف فل مسائل بھی رکھو لیکن رہو محبت سے رہو محبت سے نیت کرتے ہو سارے بھائی اور رمضان کے بعد چلے چار مینے کی بھی نیت کرتے ہو ایک تشکیل سارے کرو بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ پچانک فیصد نوجوان ہیں اور اب یہ رمضان میں ماشاءاللہ بھی سولہ ستر دن باقی ہیں میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کریں آؤ ہم سب توبہ کریں توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اے زمین آسمان کے شہنشاہ اے حوام کے چلانے والے اللہ اے فضان کے مالک اللہ اے انسان جنات کے خالق اللہ اے محمد مصطفیٰ جیسی حسین حسین بنانے والے اللہ اے محق و مرصفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنانے والے اللہ بہر و برد پر عوج کرنے والے اللہ تیرے ہزاروں بندوں نے روز ایک ہی حالت میں توبہ کی ہے ہماری توبہ قبول فرما لے ہماری توبہ قبول فرما لے ہمیں نظر محبت سے دیکھ لے ہمیں نظر کرم سے دیکھ لے ہمیں مناہوں سے دور کر دے نافرمانیوں سے دور کر دے کہ نوجوان نسلے یا اللہ اوڑا ہو یا جوان ہو یا اللہ ہر وقت تیری چھاؤں کا موتاج ہے تیری بفاظت کا موتاج ہے ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا ہمیں نفس و شیطان کے شر سے بچا میری نسم کو آوارگی سے بچا فہاشی سے بچا قریانی سے بچا میری نسم کو ماں باپ کی ناب فرمانے سے بچا میعن بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما اولاد ماں باپ کی لڑائیاں ختم فرما بھائی کی لڑائیاں ختم فرما میرے مولا مذہب کے نام کی لڑائیاں ختم فرما سیاست کے نام کی لڑائیاں ختم فرما آپس کی غلط خیمیوں کی لڑائیاں ختم فرما رشتوں کو مضبوط خرمہ محبتیں قروان چڑھا مسجدوں کو آباد فرما مدارس کی حفاظت فرما خانگاہوں کی حفاظت فرما اپنے بندے بندیوں پر نظر کرم فرما جن کی غفلت میں گزر گئی گزر گئی انہیں بیداری نصیب فرما مال لاروں کو سخی کر دے حکمرانوں کو رحمدل کر دے اور ججوں قاضیوں وکیلوں کو عادل کر دے اللہ تاجروں میں تیانت پیدا کر دے مزدوروں میں تیانت پیدا کر دے نوجوانوں میں غیرت پیدا کر دے عورتوں میں حیاء پیدا کر دے فہاشی کے زنا کے اٹے ختم فرما چوری ڈاکے کے فضاء ختم فرما جوے شراب کی فضاء ختم فرما تازاروں میں سچائی کو زندہ فرما رزق حلال کی فضاء بنا ہمارے دفصروں سے رشوت کو نکال دے بددیانتی کو نکال دے خورت کو نکال دے شیر و شکر کر دے اللہ ہم سب کو شب قدر بھی نصیب فرما اس کی برکتیں گے نصیب فرما جو تو عید کے دل اینان کرتا ہے جاؤں ماف کیا وہ اعلان ہمارے حق میں بھی فرما اللہ پوری امت المسلمہ پر نظر کروں فرما اس مسجد کو اس کے عباسیوں کو حبات فرما اور یا اللہ پوری دنیا کے اہل کفر کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما ہم سے جانبوج کے خطہ سے صحبت جو خطہ ہو جو ہو جو بھی ماف فرما جو آئندہ ہو بھی ماف فرما اور ہمیں اپنا بنا لے اور اپنا بن جا جو ہمارے عزیز اکار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ تیرے پاس پہنچ گئے ان کی قبریں روشن فرما اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں آفیت والی واپسی دو ایمان والی موت دو ہسپتال والی موت سے بچا بیماریوں والی موت سے بچا بے ہوشیوں والی موت سے بچا یا اللہ خوشی خوشی ہستے رسکراتے اپنے پاس واپس کھلا اور یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں سب کو سہت عطا جن کی عطا سمیں بلکلت فہمیاں لڑائیاں ہیں ختم فرما یا اللہ یا اللہ جو مقروض ہم کے قرضے عطا کروا یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر کروا یا اللہ جن کے رشتے پھیکے پڑ گئیں ان رشتوں میں دوبارہ رنگ بھر دے حبتیں بھر دے چاروں صوبوں میں یادہ بسم محبت پیدا کر دے ہماری قیادت میں صرف دیانت لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے خائن لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دے چاروں صوبوں کی قیادت نیک لوگوں کو اٹھا فرما دیانت داروں کو اٹھا فرما ہمیں ظالموں سے بچا ہمیں درندوں سے بچا ہمیں بھیڑی یا نوہ انسانوں سے بچا ہمیں لون مار کرنے وادوں سے بچا ہمیں دیانت دار لوگ نصیف ہمار ہمیں کوئی صدیق جیسا اٹھا فرما یا اللہ کوئی فاروق جیسا اٹھا فرما کوئی غنی جیسا اٹھا فرما یا اللہ کوئی ذنورین جیسا اٹھا فرما کوئی اصد اللہ جیسا عطا فرما یا اللہ جو تیری محبوب کی امت ہو کسی کنارے لگا سکیں ہمیں یادہ ایسوں کے حوالے نہ فرما جو بھیڑ بکری کی طرح ہمیں بیش لیں یا اللہ جب سے اس دیس نے آن کھولی ہے تو نے تو اسے رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اسے موجود بخشا تو نے تو اسے شب قدر کی گھڑیوں میں موجود بخشا تو نے تو اسے لیلک القدر جیسی پاکی زرات میں موجود بخشا اور اللہ اس کی قبر روشن فرما جسے اس کا نام پاکستان رکھا لیکن میرے مالک ہم نے اپنے ہاتھوں سے اسے گندگی سے پھر دیا اسے ظلم سے پھر دیا اسے ڈاکے سے پھر دیا اسے فہاشی سے پھر دیا اسے ناجگانے سے پھر دیا اسے ماں باپ کی نافرمانی سے پھر دیا ہم تیرے آئے بہت شرمتہ ہیں یا اللہ شرمتہ ہیں یا اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں یا اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ تو اس دیس کی نئیہ کو پارنگا دے یا اللہ ہمیں ایسے ملاح نہ دے جو سودے کر کے آپ اٹھ کے بھاگ جائیں اور ہمیں بے رحم موجوں کے سپرد کر جائیں ہمیں ایسے لوگ عطا فرما جو راتوں کو اڑ وہ تیرے عمر کی داستان ہم تک پہنچی ہے کہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے ساتھیوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں تو تیرے عمر نے فرمایا تھا دجلہ کے کنارے کتہ بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا میرے مولا تُو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں میرے مولا کروڑوں ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے اس کے پیٹھ میں لکمہ نہیں ہے تو اس کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آئے گا کہ اللہ تیرے حبیب کی امت کے معصوم معصوم غریب بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے بلگتے بلگتے ہیچ کلا آیے گ kindly تر سو جاتے ہیں ان کے آنسوں میں کوئی پوچھنے والے نہیں ہوتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ تُو تو ہر دور کے قرونوں کو چھٹک کے پٹھا دیتا تُو تو ہر دور کے فیرونوں کو پکڑتا ہے تُو تو ہر دور کے نمرونا ہمارے قرونوں کو اتنی ڈھیل دیتا ہمارے نمرونا کو اتنی ڈھیل دیتا ہمارے فیرونوں کو اتنی ٹھیک تھی جو تُو کرے ہم پر ساتھ جانا ایمان لائے تیری تقدیر پر لیکن یا اللہ ہم فریانی ہیں ہم تکھی ہیں یا اللہ تیرے حبیب کی امت لٹ گئی ہے اٹ گئی ہے عزتیں غریب اپنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام کرتے کر رہے ہیں خاصون بچے زبا ہو رہے ہیں میرے اللہ دنیا کا باطل کہتا ہے کدھر ہے تمہارا رب یہ مجمع تجھے بھولانے آیا یا اللہ تُو آیا آپ تجھے بھولانے آئے ہیں آیا آیا تو کہہ دے میں آ رہا تو کہہ دے میں آ رہا اے مالی ہم بے پس ہیں نا امید تو نہیں ہے لیکن تک گئے یا اللہ تک گئے یا اللہ تُو رات تو بارہ گھنڈے بعد ختم کر دیتا ہے سولہ گھنڈے بعد ختم کر دیتا ہے تیرے حبیب کی امت کی رات پہ تین سو سال گھنڈے گھنڈے بعد ختم کر دیتا ہے افق کو دیکھ دیکھ اکھیاں تھک گئیں پک گئیں انتظار کرتے کرتے امید آس یاس میں بدلنے کو جا رہی ہے کہ لے جی تڑپ رہیں دل پھڑ کریں اللہ تُو فیصلہ سنا دے تُو قیدے میں آ رہا ہوں تُو بدر کے فرشتے اتار دے تُو بدر کے فرشتے اتار دے تُو خندق کے فرشتے اتار دے ہمیں بیچ دیا گیا ہے ہماری ہماری نلہ بھی ہو گئے ہماری بونیاں لگ رہی ہے ہماری بونیاں لگ رہی ہے یا اللہ یا اللہ کسے بلائیں کسے بلائیں کسے بلائیں کسے بلائیں تیرے بندوں کی زمانوں پہ آنے لگا ہے تُو کہاں تیرے بندے بھی اختیار ہو کر کہہ رہے ہیں تُو کہاں ہے تُو تو شارک سے زیادہ تری ہماری یہ کی اے مسجد موتی کے فرشتے اتار دے آئی تم پیجانسوں بہا دو آئی یہ سارا مجمع روزے کے ساتھ رو رہا ہے تمہارا تو روزہ نہیں ہے لیکن تمہیں روزے والوں سے پیار کرتے ہو آج تم بھی آنسوں بہا ہو آج تم بھی داڑے مار کرو ہمارے ساتھ پھیلا دو اپنے رب کے عرش ہو ہماری فریادیں ہمارے آنہیں ہمارے آنسوں اگزا تمہارا رونا بھی مل جائے تمہاری آنہیں بھی مل جائے میں چشم تصور میں تمہیں بھی روتا دیکھوں تمہیں بھی فریاد کرتے دیکھوں جب تم واپس جاؤ جو رب ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو تو بتا دینا تیرے حبیب کی امت کو تڑپتا چھوڑ کے آ رہے ہیں روتا چھوڑ کے آ رہے ہیں چلاتا چھوڑ کے آ رہے ہیں امت امت نے رہی فرقوں میں پٹ گئی دستوں کرے پاؤں کے نفرتوں کی آگ بھڑکا دی دادان خطیبوں نے بازار سود پہ لے گئے قارون سارے بازار سود پہ چلے گئے آج کے قارونوں میں اے میرے رب بچہ رو رو کے کہتا اممہ ہن میں تھا کہ میں میرے گلدہ رویا ہی نہیں جاتا ہن دا میری گل مل میرے گلدہ اممی تھکے پڑے ہیں تھکے پڑے ہیں ارتمنہ دل سے رفصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اس سارے مجمع کو قبول کر لے ان سارے بڑے جوانوں کو قبول کر لے ان سب آنے والوں کو پہرے داروں کو پولیس والوں کو ڈنڈے والوں کو باہر کھڑے ہوئے اندر کھڑے ہوئے باہر بیٹھے اندر بیٹھے سب کو قبول فرما لے نظر محبت سے دیکھ لے نظر پیار سے دیکھ لے اور اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا اعلان کر دے جاؤ میں نے معاف کر دیا تو نے کر دیا ہوگا یا اللہ تو نے کہہ دیا ہوگا یا اللہ کہہ دیا ہوگا تو نے کہہ دیا ہوگا ہم تیری دوزک نہیں برداش کر سکتے ہم تیری دنیا کی آخر نہیں سے ہم تیری دنیا کی ذلت نہیں برداش کر سکتے ہم ڈرے ہوئے ہیں ہم زہمے ہوئے ہیں ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے ہمیں اپنا بنا لے ہمارا بن جا اپنا بنا لے ہمارا بن جا راضی ہو جا ہو جانا ہو جانا تو ہو گیا ہاں تو ہو گیا ہو گیا میرا رب راضی ہو گیا انشاءاللہ ہو گیا وصل اللہ تعالی النبی کریم آمین